الحمدللہ رب العالمین فی رسول اللہ عصوة محسنہ لمن کان یرج اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کسیر گرامی قدر بزرگو اسلامی بھائیو اور ملت کے عزیز نوجوان ساتھیو یہ یقیناً میرے لئے بہت شرف کی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سیرت مبارکہ سے متعلق کسی گوشے پر مجھے اظہار خیال کرنے کا موقع ملتا ہے ایسی ساتھوں کو میں اپنے لئے بہت ہی خوشبختی کی بات سمجھتا ہوں اور امید لگاتا ہوں کہ آخرت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور آپ کے شفاعت ہمیں مل سکتا میرے لئے بھی خوشی کی بات ہے کہ اسی بہانے آپ حضرات جیسے مخلصین سے ملاقات کا بھی موقع ملتا ہے میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک آیت سورہ احزاب کی پڑھی سورہ احزاب قرآن مجید کی بہت تہم سورہ ہے اور اس میں بہت سارے مسائل بیان کیا گئے ہیں لیکن اس کا مرکزی موضوع جو ہے وہ غزوے احزاب ہے جس کو ہم اردو زبان میں غزوے خندق کہتے ہیں میں اس تفصیل کو لینے سے پہلے اس آیت کے جو ایک شروع کا بہت اہم لفظ بیان ہوا ہے اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں اور یہ آیت ان آیتوں میں سے ہے جو سیرت کے جلسوں میں عموماً پڑھی جاتی ہیں شاید کوئی سیرت کے جلسہ مناقض ہوتا ہو اور اس میں یہ آیت نہ پڑھی جاتا ہے اللہ نے فرمایا بلا شروعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لئے بہترین نمونہ یہ جو عصوہ حسنہ کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ قرآن مجید میں تین بار استعمال ہوا ہے ایک بار یہاں سورہ احضاب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دو بار سورہ ممتحنہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے دو بار یہ جو سورہ احضاب میں آیت نازل ہوئی ہے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو آپ اس میں اپنے ذہن میں دوڑائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ان کی پوری زندگی قربانی اور استقامت اور بامردی سے بارت ہے یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہ آیت اتری ہے اس وقت آپ ایک سخترین یلگار سے دو چاہتے ہیں سارا عرب وہ مٹ آیا تھا اور مدینہ کی اسلامی آبادی کو تحس نحس کرنے اور اس کے اکھار دینے کا منصوبہ لے کر کے آیا تھا اس آیت کو عموماً جب ہم پڑھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے تھوڑا سا ہم یا تو تغافل برکتے ہیں یا تو اس آیت کے ساتھ تھوڑا انصاف نہیں کر پاتے ہیں اس آیت کا ایک خصوصی پہلو ہے جو احضاب کے جنگ سے متعلق ہے یا اس طرح کے حالات سے متعلق ہے اور اس کا ایک عمومی پہلو ہے جو پوری زندگی پہ آگئی ہے لیکن اس کے خصوصی پسمنظر کو نظر منداز کرنا یہ آیت کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا ہے پھر وہ اہم اسپریٹ وہ خاص اسپریٹ جو اللہ تعالی ہمہ میں دینا چاہتے ہیں وہ ہم لے نہیں پاتے ہیں اس میں تعمیم اور تخصیص دونوں پہلو شامل ہیں بیٹھو جو لفظ اسوے حسنہ آیا ہے اس کے بارے میں میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے سیرت کے ماہرین اور علاوہ نے اس لفظ کو وضاحت کی ہے ذرا اور موجودہ زمانے میں ہمیں اور ہمارے نوجوانوں کو بطور خاص اس کی اس وضاحت کو ذہن میں رکھنا چاہیں کیونکہ آج کل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ حسنہ کے طور پر جیسے آپ کو سفید کپڑا پسند تھا آپ کو اتر بہت پسند تھا یا آپ امامہ بانتے تھے ابا پہنتے تھے یہ ساری چیزیں اموم کے ساتھ بیان کی جاتی ہیں لیکن عصوہ حسنہ کو سمجھ لینا اس لئے بہت ضروری ہے کہ یہ قرآن مجید کے ایک استلاح بھی ہے جیسے میں نے ارز گیا کہ قرآن مجید میں یہ تین بار استعمال ہوا ہے لفظ دو بار حضرت عبراہیم علیہ السلام کے تعلق سے سورہ ممتہنہ میں استعمال ہوا ہے اور ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہاں سورہ اعزاب میں استعمال ہوا ہے عصوہ حسنہ یا بہتری نمونہ یا کمپلیٹ ان پرفیکٹ آئیڈیل تو ہے یہ عصوہ حسنہ کے لفظ کو میں تھوڑی سی اس کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں سیرت نگار کہتے ہیں کہ عصوہ حسنہ وہ ذات ہوتی ہے تین باتیں ہیں اس کو ذہن لے رکھیں نمبر ایک وہ کسی ایک قوم کے لئے عصوہ نہ ہو کسی ایک قوم یا کسی ایک خطے کے لئے اس کا عصوہ محدود نہ ہو بلکہ اس کا عصوہ پوری عالم انسانیت کے لئے عام نمبر ایک یعنی گویا سرفس پر اس کا عصوہ اور نمونہ تمام انسانوں تک پر محیط ہو دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ وہ عصوہ اور نمونہ کسی ایک زمانے تک محدود نہ ہو بلکہ اپنے بعد آنے والے ہر زمانے پر وہ محیط ہو ہر زمانے کے لئے زندگی کے ہر پہلو میں وہ نمونہ اور تیسرا جو حتیم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ وہ عصوہ زندگی کے کسی ایک شعبے میں نہ ہو زندگی کے کسی ایک چیپٹر میں نہ ہو ڈائمنشن میں نہ ہو بلکہ پوری زندگی کے تمام گوشوں پر محیط ہو یہ تینوں پہلو جس گردار میں ہوتے ہیں وہ گردار عصوہ ہے یا عصوہ حسنہ کہلاتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان تمام پہلو سے عصوہ ہے اب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ پہلو رکھنا چاہتا ہوں جو آپ نے مدینے میں گزارا ہے آپ جانتے ہیں کہ مکہ کے اندر نبوت کے بعد تیرہ سال تک آپ ہوں آ رہے ہیں جو شروع کے جو دس سال ہیں اس میں دسویں سال آپ کے لئے بہت آزمائشی تھا کفار مکہ کی سختیاں بہت بڑھ چکی تھی چار پانچ سال پہلے ایک تعداد خاصی وہ حفشہ کو ہجرت کر چکی تھی اس دسویں سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو خاص معامل ایک تو آپ کے چچا جناب ابو طالب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے جو آپ کے لئے ظاہری طور پر بہت بڑا سہرہ تھے پھر آپ کی بیوی ہماری مقدسمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہا وہ بھی آپ کا ساتھ چھوڑ گئی انتقال ہو گیا یہ جو صدمی تھے اس کے بعد آپ پر یہ غیر معمولی گویا آزمائش آئی کہ آپ طائف گئے مکہ سے کسی قدر مایوس ہوئے جب آ تو آپ طائف گئے وہاں سے امید تھی کہ وہاں اس چراخ کے پھلنے کھلنے کا راستہ بن سکتا ہے لیکن وہاں بہت سختی سے وہ لوگ پیش آئے آپ کو اتنا مارا جوڑوں پر تاک تاک کے مارتے تھے آپ گر جاتے تھے پھر آپ کو اٹھاتے تھے پھر آپ کو مارتے تھے خون بہ بہ کر کے آپ کے جوتے میں جم گئے روایت میں آتا ہے کہ آپ کے ساتھ حضرت انستیو وہ آپ کو لے کر کے آئے باہر شہر کے حصے میں ایک انگوروں کا باغ تھا وہاں لے گئے وہ اس باغ کی رکھوالی پہ جو شخص تھا اس نے دیکھا کہ بہت شریف آدمی ہے بہت بایوکار آدمی ہے تو جا کر کے انگور کا ایک خوشہ وہ پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا یہ تمہارا کیا نام ہے اس نے کہا میرا نام اداس ہے پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو اس نے کہا میں نینوہ کا رہنے والا اتنا کہنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم یونس بلمتی کو جانتے ہو اس نے کہا ہاں وہ اللہ کے نبی تھے کہا وہ میرے بھائی تھے حضور نے فرمایا میرے بھائی تھے میں بھی اللہ کے نبی ہوں اتنا سننا تھا کہ وہ آپ کے ہاتھ لے کے چومنے لگا اور اس کے مالک نے جب دیکھا اس نے کہا رہے تم کیا غضب کر رہے ہو اس آدمی کے خلاف پورا شہر سب لوگوں نے ان کو بہت مارا ہے اس لئے یہاں آگئے ہیں اس نے کہا میرے آقا یہ شخص ایسی بات کہہ رہا ہے جو اللہ کے پیغمبر کے علاوہ کوئی کہہ سکتا ہے پھر آپ وہاں سے واپس آئے بہت ہی آپ ملول اور انجیدہ دیں اس جو آپ کی افسردگی تھی یا آپ کا دل جو دکھی تھا اس پوری کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا آپ کو میراج کے سفت پر گلا اس قبل مسلمانوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دو رکعت دو وقت کی نمازیں تھی ایک فجر کی اور ایک مغرب کے وقت کی لیکن آپ میراج کے سفر میں گئے اس سفر کے تفصیلات میں نہیں جانا ہے مجھے لیکن آپ گئے بیت المقدس اور پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان دنیا کی سیر کرائی وہاں انبیاء علم السلام سے آپ کی انفرادی انداز کی ملاقات ہوئی پھر اللہ تعالیٰ نے واپسی میں سب کو جمع کر دیا اور سب کے آپ نے نماز کی امامت فرمائے اس سفر میں وہ جو دو وقت کے نمازیں تھیں وہ پانچ وقت کے ہو گئیں لیکن رکعتیں دو ہی دو رہیں دو دو رکعت پانچ وقت پڑھی جاتی تھی رکعتوں میں اضافہ یہ مدینے میں جا کے ہوا یہ جو دسوان سال تھا اس کے بعد اسی سال میں ایک آدمی جو ہے مدینے میں ایمان لائے ہوا وہ مدینے کے تھے مکہ آئے ہوئے تھے ان کا نام تھا آیاس بن ماز رضی اللہ اللہ کے نبی سے ملاقات کی ان کو دین سمجھ میں آیا انہوں نے گلمہ پڑھ لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے باعت ہو گئے اس کے بعد مدینے جا کر کے انہوں نے بات بتانے شروع کی اسی بچ میں مدینے میں ان کے قبیلے سے کسی کے لائے ہو گئی اس میں ان کو لوگوں نے قتل کریا لیکن بات چکی مدینے میں پہل چکی ان کے ذریعے اس لئے پھر اگلے سال آئے تو چھے لوگ ایمان لائے اس کے بعد اگلے سال آئے تو بارہ لوگ ایمان لائے اس کے بعد اگلے سال جو تھا سن تیرہ اس میں پچھتر لوگ ایمان اس طرح سے اب ایک تعداد مدینے میں ایمان والوں بھی ہو گئی اور ان کی تربیت کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت ہی چہتے ایک صحابی حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو مدینہ بھیج دیا اس کے بعد پھر اللہ کے اشارے پر جب آپ مدینے پہنچیں تو راست آپ مدینہ نہیں گیش ہے مدینے سے کئی میل دور ایک جگہ ہے قبہ آپ وہاں پہنچیں آپ نے وہاں قریب بائیس دن قیام کیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک مسجد کی بنیاد ڈالی جو بہت مشہور نام ہے وہ مسجد قبہ کے نام سے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف جب پڑھے ایک جگہ ایک بستی تھی اس کو بنو سالم کی بستی کہا جاتا ہے اس بستی میں پہنچ کر کے آپ نے پہلا جمعہ آدھا کیا اس لئے جہاں آپ نے جمعہ کی نماز آدھا کی وہاں ایک مسجد پنی اس کو مسجد جمعہ کہہ لیں پھر آپ مدینے میں داخل ہوئے مدینے میں ہر شخص سرابہ انتظار تھا ہر شخص یہ چاہ رہا تھا کہ حضور میرے آنکھ آمکہ ہر شخص نے پھنے دروازے کھول دیئے ہم کہیں باہر جا کے رہ لیں گے لیکن میرے گھر کے نصیبے کی بات ہوگی کہ اللہ کے آخری پیغمبر میرے گھر میرے آئیش پر حضور نے فرمایا میری اونجنی اللہ کے اشارے پر چل لئی ہے ایک میدان میں جا کے رکھی اس کے قریب میں حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ کا مکان تھا گویا اللہ کے طرف سے آپ نے اشارہ پایا آپ نے ان کے مکان پر کچھ روز قیام کیا یہاں سے ایک بہت اہم بات میں چاہتا ہوں آپ اپنے ذہن میں نموک کرنے کہ مدینہ آنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چار بنیادی کام کی آپ محققین سیرت نگالوں کو پڑھیں گے تو اس میں ان چار کاموں کا وہ بطور خاص ذکر کرتے ہیں یعنی مدینہ جب آپ آئے تو آپ نے یہ چار کام کی نمبر ایک مسجد کا قیام مسجد کی تعمیر پہلا کام آپ نے مسجد کی تعمیر کا کی اس میں جب یہ حکمت ہے یہی ہے کہ آپ تو آئے ہی تھے دنیا میں اس لیے کہ انسانوں کا جو رشتہ اللہ سے ٹوٹ گیا ہے اس کو دوبارہ بھال گیا گیا انسانوں کا رشتہ جو اللہ سے ٹوٹا اس کے نتیجے میں وہ پستی میں پڑے اپنے ہاتھوں گھت بنانے لگے اس کو پوجھنے لگے ننگے ہو کے خانے کعبہ کا تواف کرنے لگے اپنے ماں سے ان سوتیلی ماں کو رکھ لینے لگے اپنے ہاتھوں اپنے اولاد کو زندہ دفن کرنے لگے یہ ساری جو خرابیاں اور پستیاں جس میں وہ گر چکے تھے اسے اللہ تعالیٰ نے ان کو نکالنے کا فیصلہ کیا یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا آپ نے آتے ہی مدینہ میں سب سے پہلا کام کیا وہ مسجد کی تعمیر کیا دوسرا کام آپ نے کیا جو اچھے خاصے لوگ باہر سے مکہ سے ایمان لا کر کے باہر سے آ رہے تھے جن کو ہم مہاجر کرتے ہیں یعنی ہجرت کرنے والے وہ لوگ آ رہے تھے اور مدینہ کے جو آبادی آباد رہنے والے پہلے کے لوگ تھے ہم انسار کہتے ہیں انسار اس لئے کہتے ہیں کہ انہوں نے مہاجرین کی مدد انسار ناصر کا plural ہے ناصر ماننے ہوتا ہے مدد کرنے والے تو مدینہ کا لوگ انسار کہلائیں تو یہ جو انسار تھے یہ جو مہاجر تھے جو ہجرت کر کے آنے والے تھے اور مدینة کے رہنے والے تھے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بھائی بنائے تو پہلا کا مسجد کی تعمیر ہوئی اور دوسرا کام جو ہوا وہ کہ مدینے کے لوگ اور مکہ کے جو لوگ آئے تھے باہر سے ان کو بھائی بھائی بنایا جاؤ تم دونوں بھائی کو ایسے آپ نے ششت میں بیٹھے ایک کو بلایا ایک کو ادھا سے بلایا کہا جاؤ تم دونوں بھائی اس طرح سور کو بلایا کہا جاؤ تم دونوں بھائی یہ جو مواقعات اس کو کہتے ہیں یعنی اسٹائبلشمنٹ اسلامی مواقعات کا پہلا قیام انسانی تاریخ میں پوری انسانی تاریخ میں تمام انبیاء کی تاریخ میں ایسا کوئی واقع نہیں تھا یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غصوے کی جامعیت اور اس کی پرفیٹنس آپ کو یہاں ایک اشارہ کروں یہ جو مواقعات قائم یہ اتنی مضبوط تھی اور اتنی دل پذیر تھی کہ حضرت بلال ازی اللہ کے بارے میں آتا ہے عموماً ہر مدینے کے آدمی نے اپنے مکہ کے بھائی کو جو بھائی بنائے گئے تھے ان کو اپنے مکان اپنی جائدات دینے کی پیشکش کی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ جن کو بھائی بنایا گیا تھا حضرت عمر کے دور میں حضرت بلال نے مدینہ چھوڑ دیا تھا عراق راشتہ پہ جا کر انہوں نے ایک جگہ اپنا مکان بنایا پھر وہی بس گئے حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب جانے لگے جن صحابی کو حضرت بلال کا بھائی بنایا تھا مدینے والے وہ انہوں نے بھی مدینہ چھوڑ دی حضرت بلال ان سے کہتے رہے آپ کو کیا چھوڑنے کی ضرورت ہے آپ تو ہی کے باشندے ہیں ہی کے ساکن ہیں آپ رہیے اپنے گھر پر میں تو حضرت نہیں ہے اس لئے میرا دل ہی ہاں نہیں لگ رہا ہے تو میں جا ہوں انہوں نے کہا نہیں حضرت نے مجھے آپ کا بھائی بنایا تھا اگر آخرت میں حضرت سے اچھی ملاقات ہوئی اور حضرت نے مجھے پوچھ لیا کہ میں نے تمہیں اپنے بلال کا بھائی بنایا تھا تو تم نے میرے بلال کو اکیلے چھوڑ دیا تو مجھے حضرت کو سامنے بہت شنوندگی ہو جائے پھر وہ بھی چلے گئے وہیں وہ بھی بس گئے یہ جو دوسرا کام مواقع کا ہوا اس کے میں نے کھلکی سے جلک پشکی کہ کتنا قیمتی کام ہوا تھا تیسرا کام جو ہوا کہ آپ مدینہ پہنچے تو ایک سربرہ بنے آپ مدینہ کے تمام مسلمانوں کے تو آپ پیشوہ تھے ہی لیکن وہاں کے جو اور لوگ تھے انہوں نے لی آپ کو اپنا ایک رہنمہ یا اپنا ایک حاکم یا سربرہ مانت آپ نے یہودیوں کے قبیلوں کو بلایا مدینہ کے مشرقین کو بلایا اور پھر سب اور مسلمانوں کو بلا کر کے آپ نے ایک معاہدہ کیا اس کو میساق مدینہ کہتے ہیں یعنی انگلز میں آپ پہ سکتے ہیں مدینہ پیکت یہ جو مدینہ کا معاہدہ ہوا یہ بہت یہ اگر انسانی تاریخ میں دیکھیں گے تو یہ پہلا بازابطہ مربوط معاہدہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے میں یہ دیکھ گیا کہ یہاں کے تمام معاملات بالاخر فیصلہ کا اختیار محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نمبر ایک دوسری بات یہ ہے کہ اگر باہر سے کوئی حملہ ہوگا اگر یہودیوں پر ہوگا مدینہ کے مشرقین پر ہوگا تو مسلمان اور یہودی ملکہ ان کا ساتھ دیں گے کسی پہ بھی کو ہوگا حملہ تو سب مل کر کے مقابلہ کریں یہ معاہدے کے بہت اہم شکریہ اس طرح سے گیارہ بارہ نکات یا باگ لوگ کہتے ہیں بیس سے کس نکات پر مشتمل یہ پورا معاہدہ یہ تیسرا بہت اہم کام ہے اس سے اس بات کا اندازہ لگ جاتا ہے جو بہت سارے مسلمان آج کل کہیں صوفیزم کے نام پر رہو کہیں اور طریقے سے بتانے کے کوشش کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے صوفی تھے اور سنت تھے معاف کیجے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جوگی اور بیراغی اور سنت نہیں تھے آپ انسان کامل تھے آپ کو قیامت کے صبح تک کے لئے اسوہ بنایا گیا تھا تو آپ جوگی اور بیراغی اور انسانیت سے کٹ کر کسی پہاڑ کے بھپا میں جا کر کے ہونے والے زاہد نہیں تھے اس طرح آپ تو معاشرے کے درمیان رہ کر کے ایک نمونہ بننا تھا آپ کو نمونہ بننا آپ نے معاشرے کے رہنمائی کی اور معاشرے کو اسلامی خطوطور منظم کیا تو یہ جو معاہدہ ہوا اس کے نتیجے میں مدینہ کو آپ نے ایک ریاست کی بھی شکل دے دی اور اس کے تحفظ کا بھی انتظام کرنا چوتھی جو بات تھی وہ ہمارے ذہنوں میں کیونکہ ہم خدا نے کرے بہرحال ہم اپنے عیش و عشرت کے ایسے عادی ہوتے جا رہے ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں بجنبی سی لگنے لگی ہیں اور کبھی کبھی تاجب ہوتا ہے کیا حضور نے بھی یہ سب کیا تھا چوتھا جو کام ہے اس کو تاریخی اسلام میں تلایا گردی کہتے ہیں تلایا کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے ملیٹری ٹروپس فوجی چھوٹے چھوٹے بیچس تو آپ نے بلکل شروعی سے آتے ہی مدینے میں کئی سال تک چلائے کہ آپ چھوٹے چھوٹے تلائے مرتب کرتے ہیں کسی میں سنتر لوگ کسی میں سو لوگ کسی میں ڈیڑھ سو سب سے بڑا تلائے جو آپ نے مرتب فرما ہے اس میں تین سو لوگ تھے اور اس میں مہاجرین جاتے تھے دیکھیں حکمت انصار تو ویسے ہی مہاجرین کا بوجھ اٹھائی ہوئے تھے تو ان کو اس میں نہیں شامل فرماتے آپ صرف مہاجرین کو بھیجتے تلائے میں اور وہ جیسے مان لی جنگ کہا دیا کہ یہاں سے فلا مقام تک 30-40 کلومیٹر ہے وہاں مطلب گویا اس حساب سے وہ چلے جاؤ اور چاہ کے چلے جاؤ بس لوگوں کو یہ اشارہ ہونا چاہیے کہ مدینے کے جو نئے رہنما آئے ہیں وہ کوئی گونگے بہرے نہیں ہیں وہ حالات پر نگاہ رکھتے ہیں وہ چاکو چوبند بھی ہیں وہ باقابر رہتے ہیں کسی بھی تلائے کو اجازت نہیں تھی کسی کو مار نہیں تھی بس حالات کو دیکھ کر کے اور چلے ایک تلائے سے ایک بار ایک ٹروپ سے غلطی ہو گئی تھی انہوں نے ایک آدمی کو مار دیا تھا تو آپ نے سخت ذردنش کیا آپ نے فرمایا کہ انہوں نے تم کو اس کی اجازت نہیں نہیں دی اس طرح سے ایک بار ایک تلائے گیا ہوا تھا ادھر قریش کے سردار ابو سفیان ایک تجارتی قافلہ لے کے جا رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے کہ یہ تو مسلمانوں نے مجھے گھیر لیا اور اس زمانے میں پچاس لاکھ درہم کی مالیت کا تجارتی سامان وہ لے کے مکہ جا رہے تھا آپ سو سکتے ہیں آپ جانتے ہیں یہ سب کیاہی سے لے جا رہا تھا کہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی قوت کو کیسے روکا جائے سب نے اس میں انویسٹ کیا تھا کہ محمد رسول اللہ کے راستے کو روکنے کے لیے اس سے ہم جتن کریں گے اب ابو سفیان نے مکہ دوڑا دیا آدمی کہ دیکھو اب مسلمانوں کو ہمیں آ لیا ہے اور اب ایسا ہے شاید بچے ہیں نہ بچیں جا کے مکہ میں اعلان کر دی وہ آدمی گیا اس نے اپنے ہوت کے کان چیرے اتار کے کپڑا ننگا ہو گیا اور کہا کہ تمہارے قافلے کو محمد کے ساتھیوں میں آ لیا ہے اور پتہ نہیں تمہنے کو دیکھ پاؤ گے کی نہیں بس پوریش فلکت تنتنے میں آ گیا قرآن نے کہا کہ وہ نکلے نمتروں اور یہاں ناس گھمنڈ کے ساتھ تو لوگوں کو دکھاتے ہوئے اپنی قوت کا احزار کرتے ہوئے وہ نکلے اور آ کر کے مکہ پہنچ گئے بدر کے میدان اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں میں نہ لڑنے کا سامان تھا ادھر مہاجرین عجرت کے مارے ہوئے ادھر انسار یہ مہاجرین کا بوجھ اٹھائے ہوئے اپنے اپنے گھر کو آدھا آدھا باق کو آدھا کر دیا جی یہ سب کھیتیوں کو آدھا کر دیا اب کہاں سے لڑائی کے سامان کریں تو حالات یہ تھے کہ صرف تین سو تیرہ لوگ پر نکلے اور اس میں سے بھی کسی کے پاس تلوار تھی تو کسی کے پاس خانزر یا نیزہ تھا بہت سے لوگوں کے پاس تلوار وغیرہ ہتھیار نہیں ملا تو خجور بھی ٹہنیاں لے لے کر کے آگے معاف کیجئے آج کے ہمارے سیاسی دانوشوں رہوتے ہیں تو کہتے کہ یہ سب لوگ خودکوشی کرنے جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس پر جن لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ رسول اللہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ جو کہہ دیں جاؤ تم اور تم تمہارا خدا لڑ لو جیسے موسیٰ کو کہا تھا ان کے لوگوں نے آپ ہمیں حکم دے دیں گے کہ آپ سمندر میں پوچھ جاؤ تم تو ہم پلٹ کے پوچھیں گے بھی نہیں کہ آپ نے حکم کو دیا یہ وہ لوگ تھے تنانچہ بلکل جام فشانی کے عالم میں بلکل بے سرو سامانی کے حالت میں نکل آئے ایک ایک سواری پہ ساتھ ساتھ لوگ باری باری بیٹھتے تھے بہرحال اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی مجھے آدھے تین سال پہلے میں نہیں ہی ایک بات گئی تھی کہ بدر کی جنگ میں قریش کی اسی فیصد قیادت ختم ہو گئی تھی جتنے بڑے بڑے سرگنیں تھے سب ماتی آگئے اور پھر جو قیادت بچی بھی تھی وہ بلکل سیکنڈ لائن کی تھی اس کے بعد جو قریش کی قیادت بنی اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرینڈر کرنا ہی کرنا پڑا تاریخ اس کو بتا رہے ہیں یہی حفوظ صفیان جو بعد میں قائد بنے مکہ کے فتح وہ سرینڈر کر رہے ہیں میں صرف بات اس کر رہا ہوں کہ بدر کی فتح نے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ نے کہا کہ تو تم نہیں لڑ رہے تھے ہم لڑ رہے ہیں کیونکہ تمہاری توانائی ہی تلی نہیں تھی کہ تم مقابلہ کرتے ان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اٹھ جاتے ایسے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے سجدے میں چلے جاتے پھر اٹھتے تو چادر آپ کے ریدائے مبارک نیچے گئے جاتی صحابہ دوڑ کر کے آپ کو اٹھاتے اور آپ بالکل بے خودی کے عالم میں اللہ تعالیٰ سے باتی کرنے تھے جس میں آتا ہے آپ سجدے میں گئے اللہ تعالیٰ نے کہا جبریل اسلام آئے وآلہ کہا ہے رسول اللہ سر اٹھائیے اللہ تعالیٰ تین ہزار فرشنوں سے آپ کی مدد کرتے اس بھی تفصیل میں نہیں جانا ہے مجھے کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے مدد کی بس ایک اشارہ سمجھ لیے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم اپنے تلوار کو اٹھاتے اور ابھی تک پہنچ بھی نہیں پاتے اس تک کیوں اس کا سر کٹکا اچھلنے لگتا یہ بخاری مسلم کی روایتوں کہتے ہیں کہ میں اپنا تیر تاندھا ہوتا ابھی اس کو اپنے میرا تیر ابھی کما نہیں مرے گا لیکن وہ تڑک کے ختم ہو چکا تو یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے بدل ان مسلمانوں کو فتح ادھا فرمائے اس سے قریش کو ایک خطری کا ایک سگنل ان کے ذہن میں بالکل جاگ گیا وہ یہ تھا کہ ان مسلمانوں جن کو ہم بھاگا ہوا اور بھوگوڑا سمجھ کر کے اور کمزور سمجھ کر کے نظر انداز کر رہے تھے یہ تو بہت طاقت بن چکے ہیں اب تو ان کو ان کی خبر لینا اور ان کو شرکو بھی کرنا بہت ضروری ہے چنانچہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم آئیں گے اگلے سال پھر سن تین میں سن دو میں بدر کی جنگ ہوئی سن تین میں اہود کی جنگ ہوئی اس جنگ میں کیا ہے اہود کی جنگ ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معلوم ہوا قریش کی قریش کے کوج کا اور ان کی فوجی تیاری کا تو آپ نے بہرحال مسلمانوں سے بات کیا اس جنگ میں قریب ایک ہزار مسلمان تیار دے دشمنوں کے لشکر کے بارے میں زیادہ طرح لوگ کہتے ہیں کہ تین ہزار سے زیادہ لوگ تھے وہ پوری طرح سے قیل کانٹے سے لیس تھے اب یہ جو بدر کے بعد جو صورتحال ایک سال ڈیٹھ سال میں مدینہ میں بنی تھی اس میں ایک منظر نامہ بدل چکا تھا مدینہ کے اندر عبداللہ بن عبی نام کا ایک مفسد تھا جس کو مدینہ کے لوگ اپنا بادشاہ بنانے کی تیاری میں تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آگئے اس کے تاج بننے کو دے دیا گیا تھا اس کا اس نے دیکھا میرا تو میری بادشاہی ہی چھن گئی محمد کے آنے سے صلی اللہ علیہ وسلم تو اس نے آپ سے ایک قد رکھ لی ایک حسد رکھ لیا بغض پال لیا بظاہر مدینہ کے سینیریو بلکل بدل رہا تھا لوگ جوک در جوک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لارہے تھے تو اس نے اپنی آفیت اس میں سمجھی کہ میں بھی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر دوں اندر سے بلکل مسلمان نہیں ہوا تھا یہ لوگ جو اندر سے مسلمان نہیں ہوتے دل سے کافروں کے ساتھ رہتے ہیں ظاہر میں مسلمانوں میں نظر آتے ہیں انہی کو اسطلاح اسلام میں اسطلاح دین میں منافق کہتے ہیں تو وہ منافقت پہ آ گیا بلکہ منافقوں کا سردار بن گیا ہو اور دیرے دیرے اس طرح کے فکر کے لوگوں کو اکٹھا کرتا رہا اہود کی جنگ میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تین سو لوگوں کو لے کر کہ وہ الگ ہو گیا اس نے کہا کہ ہم کو نہیں اندازہ تھا کہ واقعی جنگ ہوگی ابھی تو ہمارے گھر خطرے میں ہیں اور ہم ہمیں معلوم ہوتا تو ہم ٹھیک سے تیاری کر کے آتے کیونکہ وہ الگ ہو اب صرف سات سو لوگ مسلمان رہے گئے یعنی جو بدر کی جنگ تھی اس کے دونے سے کچھ زیادہ لیکن بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں میں پھر کہوں گا ہمارے نوجوانوں کے سمجھ لینا چاہیے کہ حضور کوئی جوگی اور سند نہیں تھے آپ انسانی کامل تھے آپ اس سے حسنہ تھے زندگی کے ایک ایک جز کے بارے میں ایک ایک جو ہے پہلو کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے وحد کے میدان کے جائزہ لے کر اس کی پلاننگ کیا مسلمانوں کی فوج جہاں رکھتی اس کے پیچھے پہاڑیاں تھی تو دو پہاڑیاں اسے آ کر کے مل رہی تھی اور بیچ میں ایک وادی نمہ ایک ویلی نمہ جگہ تھی ادھر دشمن تھا وہ دشمن کی بہت بڑی تعداد تھی تو کلومیٹروں میں پھیلے ہوئے تھے یہ دیکھیں آپ یہ آپ کی ذہانت ہے یہ آپ کی پصیرت ہے آپ نے یہ محسوس کیا کہ اگر لڑائی کے دوران دشمنوں کتنی بڑی تعداد ہے اس میں سے چند سو لوگ بھی اگر پیچھے سے آ گئے پانسات کلومیٹر چکل لگا کر کے اور یہ جو ہم نے یہ وادی ہے ادھر سے حملہ کر دیا تو ہم بیچ میں گھر جائیں چونچہ آپ نے دیفنس کے طور پر آپ نے پچاس صحابہ کو وہاں متعین کیا حادث میں الفاظ آتے ہیں آپ نے فرمایا کہ تمہیں ہی رہنا ہے اگر تم دیکھو کہ دشمن ہمیں نوچ رہے ہیں تو بھی یہاں سے ستوں ہٹنا نہیں جب تک ہم نہ کہہ دیں کہ یہاں سے ہٹ جاؤ تب تک نہیں ہٹنا جب جنگ شروع ہو گئی تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ دینا شروع کیا بھاری پڑھنے لگے مسلمان دشمن پیچھے بھاگنے لگا وہاں جو لوگ کھڑے تھے ان لوگوں نے دیکھا کہ اب تو دشمنوں میں بھگدر مت چکی ہے اب ہمارا کام ختم ہو گیا ہے زیادہ تر لوگوں نے یہی اندازہ کیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس جو آپ نے اجازت دی تھی اس کے بغیر وہاں سے پینتیس لوگ ہٹ گئے ظاہر ہے کوئی نافرمانی کنے سے نہیں ہٹے تھے بلکہ وہ سمجھنے میں ان کو یہ غلط غلط ہی ہو گئی کہ شاید ایک کام جس مقصد کے لئے حضور نے ہاں ہمیں متعین کیا تھا وہ کام ختم ہو گیا چلے گئے وہ پندرہ لوگ وہاں بچے خالد میں نے علیہ دی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ کئی کلومیٹر کا پانچھے کلومیٹر ساکھ کلومیٹر کا چکر لگا کرے آکے انہوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا تین سو لوگوں کو لے کر وہاں پندرہ لوگ بچے تھے وہ پندرہ لوگ شہد ہو گئے یہاں جو میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں گھر کے لئے اسوا ہیں نماز کے لئے اسوا ہیں تسبیح اور اسکار میں اسوا ہیں جی اور حقوق اور انصاف میں اسوا ہیں وہیں آپ یہ بالکل سمجھ لیجئے کہ دنیا کا کامیاب ترین اگر کوئی کمانڈر ہو سکتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اختص انتہائی کم ریسورسز کے ساتھ انتہائی بیٹیفل اور ڈیپ پلاننگ کے ساتھ بہت اچھے نتاج اور اثرات لانے والی وہ کمانڈنگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی اب یہاں جو چوک ہوئی صاحبہ سے اس میں وہ پندرہ لوگ تو شہیدی ہو گئے جب اگدم آگئے لوگ تو بالکل اگدم افراد تفریح بچ گئے اللہ کے نبی گھر گئے آپ پر پتھر اور خرنیزے اور خنجر سب کی بارش گوئے شروع ہو گئی ایک خاتون کے بارے میں آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف دوڑ رہی تھی وہ لوگوں نے کہا بھی آپ بیچ میں دوڑ رہی ہیں تو ہمیں حضور کی حفاظت میں دقت ہو رہی ہیں انہوں نے کہا میں اس لئے نہیں دوڑ رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو دقت ہو میں تو اس لئے دوڑ رہی ہوں کہ حضور کو اوپر تیر آ رہے ہیں تلوار آ رہی ہے اور خنجر آ رہے ہیں پتھر آ رہے ہیں تو یہ ایک تیر اور خنجر یہ سب امہ امارہ کو لگیں حضور کو لگیں حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا آج کا دن امہ امارہ کا دن ہے اسی جنگ میں آپ کے چہرے اقدس میں ایک تیر گھوس گیا ایک ہاں لوگوں نے تیر گھوس گیا تو اس کو نکالنے میں آپ کے دو دانت باہر نکل آئے روایت میں آتا ہے کہ خون تب ہوا رہے نکل پڑا آپ نے ایسے خون لے لیا ہاتھ میں ایسے آسمان کے طرف اچھا لیا اور آپ نے فرمایا اللہ اقوم کیسے فلا پائے گی جو تیرے پر غمبر کے خون سے کھیل رہا ہے لیکن اللہ تعالی بہرحال اللہ تعالی اللہ تعالی نے آپ کو اشارہ کیا آپ دل نہ چھوٹا کیجئے یہ جو لوگوں کے ذریعے آپ کو یہ چھوٹ پہنچی ہے اس میں صرف اوسے لوگ کل اسلام کے خدمت میں اپنی جان دینے والے بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے ستر صحابہ شہید ہو گئے اس جنگ میں سو سے زیادہ لوگ زخمی تھے مدینہ کا تقریباً ہر گھر متاثر اس جنگ کی جو نزاکت ہے اس کے میں صرف ایک اشارہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا جو انتہائی شفیق تھے آپ کے اوپر حضرت حمزہ رضی اللہ علیہ وسلم وہ اس میں شہید ہو گئے اور وہ دائی اور وہ مربی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی میں رہ کر کے مدینی کے لوگوں کی تربیت کے لئے بھیجا تھا جن کا نام ابھی لیا تھا میں نے مصاب بن عمیر رضی اللہ علیہ وسلم وہ بھی شہید ہو گئے یہ عجیب اتفاق ہے کہ حضور کا ایک شہدائی اور حضور کے چچا دونوں کے لئے ایک ہی قبر کھو دی گئی اور اسی میں دونوں کو لیٹا دیا گیا ایک چادر لائی گئی جس سے چھوٹی تھی چادر سر ڈھکا جاتا تو پیر کھل جاتا پیر ڈھکا جاتا تو سر کھل جاتا سر کی طرف ڈھک دیا گیا پیر پر ایک گھاس ڈال دی حضرت حمزہ جو شہید ہوئے تو ان کی ایک بیٹی کا نام فاطمہ ان کو نہیں معلوم تھا کہ میرے ابو شہید ہو گئے اب جب واپسی کی خبر سنی لوگوں نے کہ اہود کا لشکر آ رہا ہے تو راستے میں سب لوگ اپنے گھر کے لوگوں کو دیکھ رہے تھے وہ بچی فاطمہ جو تھی سات اٹھ سال یا نو سال کے تھی وہ بھی حضور اپنے ابو کا اندازات کر رہی تھی حضرت حمزہ جو بکر کہ آگے آگے حضور حضرت حمزہ جو بکر رضی اللہ عنہ جو آگے آگے چل لے تھے حضور پیچھے پیچھے چل لے تھے سواری پر بچی نے دیکھا ابو بکر کو کہا ابو بکر میرے ابو کا حضور کا بڑے رقیق القلب آدمی تھے ایک دم پھپک پڑے تیزی سے اپنی سواری کو آگر بھیڑایا اور کہا پیچھے رسول اللہ آ رہے ہیں ان سے پوچھے لڑکی نے انتظار نہیں کیا جاکہ حضور کے سواری کے کوئی رسی اس سے پکڑ لی کہا یا رسول اللہ میرے اببو کہا میں آپ سے ارسل کر رہا ہوں کہ جو جواب حضور نے دیا اس سے پہتر جواب تھا بڑی سے بڑی انسانی عقل تصور بھی نہیں کر سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بچی نے کچھا اے صلی اللہ میرے اببو کہاں ہیں تو آپ ایسے جھگے اور آپ نے اس بچی کو ایسے پکڑ کے اٹھا لیا اور سواری پر اٹھا لیا اور آپ نے فرمایا فاطمہ آج سے محمد ہی تمہارے باپ یہ جو جنگ ہوئی تھی اس جنگ بارے میں میں صرف اشارہ کروں گا سادہ انداز میں بھی بہت سے کام ہوئے تھے ہمارے یہاں حالی نے مسددس لکھی تھی علامہ مسلم نے دیوانے گلشن لکھی تھی اور حفیظ نے ایک اچھا کام کیا شاہنامہ اسلام لکھا تھا انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے کہ اس جنگ میں یہ بھی ہوا کہ کچھ لوگ ایسے جب حضور کی شہادت کے خبر پھیل گئی ان لوگوں نے کیا کیا کہ یہ جو عزت مصبیل عمیر تھے ان کو شہید کرنے کے بعد ان کا سر جو ہے ایک بھالے میں سے بلند کر کے ایک پہاڑی پہ چلے گئے اور وہاں سے اشارہ کیا کہ ہم نے محمد کو مار دیا تو یہ افرہ تفریقی خبر پہنچی ایک دم لوگ مائیس ہو گئے بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ لوگوں نے اپنی تلوار اسے زمین پر پھیک دی کچھ لوگوں نے اور کہا کہ لگتا ایسا ہے کہ اللہ تعالی نے اہد کے دن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لئے آخری دن بنایا کچھ لوگوں نے کہا اب لڑنے سے کیا حاصل جب حضور ہی نہیں رہ گئے تو روشنی کا کیا سوال ہے بہر کہتے ہیں میں نے ابھی اشارہ کیا تھا کہ بخاری میں مسلم میں ایک نے کتاب العیمان میں ایک نے کتاب الجہاد میں بدر کے واقعے کا جو ذکر کیا ہے اس کے نتیجے میں بہت سے لوگ ایسے تھے ایک صحابی ہیں ان کا نام ہے آنس بن نظر وہ بدر میں نہیں تھے اور مدینہ کے خوصورت ترین نوجوانوں میں سے تھے جب ان کو لگا اسی اہد میں وہ شہید ہوئے تب اس وقت بدر والی خبر سنکے کہ اللہ کی ایسی مدد آئی ایسی مدد آئی ایسی مدد آئی تو ان کا جملہ میں نے مجھ یاد ہے 1994 میں 1994 میں میں پہلی بار حدیث پڑھی تو طالب علمانہ اسے میرے ذہن میں ہوایا حضرت انس بن نظر نے کہا اچھا تو یہ اور یہ اور یہ ہو رہا تھا خدا کی قسم اب کی موقع آ گیا تو اللہ دیکھے گا میں اس کے لئے کیا کیا کر دوں میں سوچنے لگا اللہ تو ابراہیم کو دیکھ چکا تھا اللہ نوو کو دیکھ چکا تھا اللہ بڑے بڑے اسیاتی پیغمبروں کو دیکھ چکا تھا انس بن نظر کیا دکھا لیکن اس جنگ نے یہ ہی ہوا کہ حضرت انس بن نظر جا رہے تھے حضرت عمر اسے تلوار رکھ کر کے مایوس بیٹھے ہوئے تھے انس بن نظر نے کہا کہ عمر آپ اس طرح کیوں بیٹھے ہوئے ہیں بجے ہوئے انہوں نے کہا بھی جان دے دیں بس اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر اگدم لے کے تلوار دھوڑ پڑے تشمنوں کی بہت دیوانگی میں انس بن نظر جا رہے تو انہی کا جملہ ہی ہے کہ جب ان سے کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو اتنے اس میں انہوں نے کہا مجھے اہود کے اس پار سے جنت کے خوششبو آرہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے لاش نہیں مل لی تھی جسم کو ٹک 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 میدان میں الگ الگ ہو گئے تھے تو ایک جگہ ریت میں ان کی بہن کو بلائے گیا اور وہ ریت میں تلاش کرتے کہتے ایک جگہ چھوٹا سا ہاتھ ایسے تھوڑا سا اُبھرا ہوا تھا انہوں نے اس کو پکڑ کے کچھنا شروع کیا اور چیخیوں کہا ہے رسول اللہ میرے بھائی کا ہاتھ یہ ہے میں صرف بات اس کر رہا ہوں کہ اسی موقع پر ایک جو اور سیچویشن بہت کرٹیکل ہوئی کہ کچھ صحابہ جن کے گھر اہود کے اس میدان جنگ سے بالکل پاس میں تھے وہ چلے گئے کہ بھئی اب کچھ حاصل تو ہے نہیں معاملہ تو اب ختم ہی ہو چکا ہے اسلام کا اب لڑنے سے کیا حاصل ہے جب وہ گھر گئے تو ان کی ماںوں نے ان کی بیویوں نے اور ان کی بہنوں نے ان کو بہت لطاٹ پلائے اور وہ غیرت ان کے اندر ایسی جاگی کی پھر دوبارہ میدان جنگ میں آگئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کو نفیز نے لکھا ہے کہ وہ مومن جو گھروں میں جا چھپے تھے چھوڑ کر میدان ندامت ان پہ تاری تھی کہ تھے وہ صاحبہ ایمان کہا ماں انہیں جاؤ اب نہ تم بیٹے نہ ہمائیں حرام ان پر ہمارا دودھ جو میدان سے بھاگائیں اسی بے عبروئی کے لیے کیا تم کو پالا تھا وہیں تم بھی رہے ہوتے جہاں وہ کملی والا تھا پکاری بیبیاں مردوں کی ہوتی ہیں یہی شانے کہ رن میں آپ رو دے کر بچالایا کریں جانے تمہیں تو ہم نے حق پر جان خدا کرنے کو بھیجا تھا حق احسان پیغمبر ادا کرنے کو بھیجا تھا اگر یہ آرہ نہ تھا اسلام پر قربان ہونے کا تو دعویٰ کیوں کیا تھا صاحبہ ایمان ہونے کا یہ قیفیت جو بنی ہے یہاں اللہ کے نبی زخمی ہے زخمی ہونے کے باوجود قرآن سورہ علیہ ورہن میں اس کا تذکرہ کیا کہ زخمی ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے خوش ہو گیا جو زخمی ہونے کے باوجود جنہوں نے دشمنوں کا پیچھا کیا اور ان کو بھاگنے پر مجبور کرتے جہاں اتنے لوگ ستر لوگ شہید ہو چکے تھے سو سے زیادہ لوگ زخمی تھے اس کے باوجود حضور کی حلقی پھل کے ڈریسنگ ابھی ہوئی تھی اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کا پیچھا کیا اور ایک جگہ پہ جا کے تھوڑی دیر رکے تھے لیکن اپنا بہت سا سامان چھوڑ کر کے پھر بھاگے ابو سفیان نے اسے میں کہا کہ اگلے سال ہم پھر آئیں گے یہ سنتین میں واقعہ ہوا تھا اہود کا جو بڑا علمناک تھا بڑا نقصان ہوا تھا اور اس سے ایک ایک وصولی رہنمائی بھی مسلمانوں کو ملی دیکھیں اس سورے صف میں جو واقعہ بیان ہوا ہے میں آپ سے ارز کرنوں ہم نے اصل میں قرآن مجید سے پوچھنا ہی بند کر دیا ہم سیاسی تجزیہ نگاروں کے ہاں حاضری دے رہے ہیں کوئی ویسٹ کا ہے کوئی ویسٹ کا ہے میں نے کہتا کہ آپ ان کی باتوں سے کوئی معقول بات مل جائے تو آپ لے سکتے ہیں لیکن آپ کے بنیادی رسورسز وہ اللہ کی کتاب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پا اس وح اس پورے پس منظر میں اگر دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی زہانت کتنی زیرگی اور کتنی پامردی کے ساتھ آپ نے قیادت فرمائی اس کے بعد ایک واقعہ ہوا سنچار میں بہت سے واقعہ سنچار میں ہوئے ہیں غزو بن المستلق کا واقعہ ہوا اس واقعے نے مسلم معاشرے کو جوجوڑ کر رکھ دیا وہ ایسی جنگ ہوئی رسول اللہ علیہ وسلم قیادت فرما رہے تھے آپ کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سفر میں تھی واپسی میں ایک جگہ قیام تھا رات میں صبح میں حضرت عائشہ کو قضائے حضرت یا کسی ضرورت کے لئے باہر جانا پڑا وہ آکے ابھی نہیں بیٹھوائی تھے اپنے ہودج میں کہ سواری کے چلنے کا وقت ہو گیا وہ ہلکی بھلکی تھی ہوئا اندازہ بھی لوگ نہیں کر سکے اٹھا کر کے اونٹ پر رکھ دیا اب اس میں تھی ہی نہیں اب لشکر چلا گیا تھوڑی دیر بعد ادھر ایک صاحب جو پیچھے کے سامان وغیرہ دیکھنے میں آتے تھے انہوں نے دیکھا یہاں حضرت عائشہ وہاں ملی وہ انہا لیلہ پڑھ کر کے وہ سواری سے اتر گئے اور ان کو اوپر بٹھا دیا سواری کے لگان پکڑے پکڑے چلے گئے میں نے اشارہ کیا کہ مدینے میں جو فاسدوں کا اور بہت مفسدین کا جو گروہ پیدا ہو گیا تھا منافقوں کا جس کا سردار عبداللہ بن عبی تھا وہ بھی اس جنگ میں شریک تھا کیونکہ اس کو اندازہ تھا اس سب بڑے چالاک لوگ تھے ان کو اندازہ تھا کہ بنو مستلق کہ تاب نہیں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کرنے کی تو چلو اس جنگ میں تو کچھ ہونا نہیں ہے مالی غریمت تو جو ملے گا کچھ تو ہمارا عصہ بنے گئے اس لئے وہ چلے گئے اور واپسی میں انہوں نے ایک بہت بڑا فساد برپا کیا بس اس نے شور کیا بے دیکھو تو رات پر وہاں رہی ہیں دوسرے مرد کے ساتھ آئی ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطلب گویا کی ان کے اوپر ایک الزام رکھتی ہے اس کا پورا ذکر سور نور میں ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط برتی عجرت میں کوئی فیصلہ لینے کے لیے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی برات کا اظہار کرتا ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا مسلمانوں کو کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ایک مومنہ اور ایک جو ہے متقی خاتون کے بارے میں کسی نے کچھ بات کہی تو لوگوں نے کیوں نہیں کہا کہ یہ بات جھوٹی ہے یہ بات غلط ہے یہ قرآن وصولی رب بات بھی کہی ہے کہ اگر کوئی غیر معتبر قسم کے لوگ آئیں یائیہ اللذین آمنو انجاکم فاسقم بینبائن فتبینو انتصیب قومم بجہالتن فتصبو علا ما فالتن نادمین کوئی غیر معتبر انداز کے لوگ آئیں اور آپ کو کوئی خبر دیں اس پر کوئی اقدام نہیں کرنا ہے پہلے اس کی تحقیق ہونی یہ ایک واقعہ ہوا اور دوسرا واقعہ جو ہوا یعنی اسی ایک گروہ نے غزو بنو المسطلق میں ایک ہی واقعے سے گویا دو شکار کی ایک تو حضور کے حرم کو نشانہ بنایا اور دوسرا جو تھا وہ پوری اسلامی استماعیت کو نشانہ بنایا ہوا یہ کہ تھوڑا آگے جا کر کے ایک جگہ قیام کیا لوگوں نے اور وہاں ظاہر ہے کہ انسار بھی تھے مہاجرین بھی تھے ایک مہاجر حضرت عمر کے خادم تھے وہ اور ایک انساری صاحبی کے خادم تھے دونوں لوگ پانی لینے پر دونوں میں تقرار ہو گئی جو مہاجر تھے انہوں نے ایسے پہر سے ان کو مار دیا بس انہوں نے انسار کو پکارا انہوں نے مہاجرین کو پکارا دو بھر کا وقت تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے جب انسار و مہاجرین یا معاشرہ الانسار یا معاشرہ المہاجرین پکار لگنے لگی تو آپ ایک دم باقے آئے اور آپ نے فرمایا کس نے جاہلیت کے طرف آواز لگائی حالانکہ انسار اور مہاجرین بڑے مقدس الفاظ تھے لیکن آپ نے فرمایا یا کس نے جاہلیت کے طرف آواز لگائی تم انسار و مہاجرین کے طرف الگ الگ بلا رہے جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں بہر کایف آپ نے سفر اسی میں عبداللہ بن عبی جو منافقوں کا سردار تھا اس نے باقیدہ مسلمانوں کو کہا کہ دیکھو یہ تمہارے مسئیبت اپنی لائی ہوئی ہے مدینہ کے لوگ تھے جو انسار ان کو کہا یہ مسئیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے تم نے ان کنگال لوگوں کو جو باہر سے آئے تھے ان کو تم نے پناہ نہ دی ہوتی اپنے ہاں بسایا نہ ہوتا یہ چلتے پھر تے نظر آتے پھر وہیں اس نے کہا کہ مدینہ چل کے جو عزت والے ہیں وہ زلیل لوگوں کو باہر نکال دیں اس کے عباد سور منافقون میں نقل ہے اس کے ایک بیٹے تھے ان کا نام بھی عبداللہ تھا میں یہ بات اذ کر دوں کہ آج کل بہت سارے ہمارے نوجوان اگر ان کا باپ بددین ٹائپ کا ہے یا غلط قسم کا ہے منافقہ زدہ ہے اپنے بیٹے کو اسی طرف لانا چاہتا ہے وہی تربیت دینا چاہتا ہے ان کے لئے بڑا عصوہ یہاں موجود ہے اللہ کے نبی کی تربیت کے ذریعے جو اخلاق پردار بنا تھا ان کے بیٹے جو عبداللہ تھے وہ بہت مخلص مسلمان تھے جب اس نے کہا کہ مدینہ چل کے جو عزت والے ہیں زلیل لوگوں کو نکال دیں گے تو مدینہ جب پہنچے تو مدینہ کے باہر ہی گیٹ جو دراستہ تھا انٹرنس کا وہاں کھڑے ہو گئے اور اس کا منتباب جب آیا انہوں نے کہا تو نہیں جا سکتا ہے مدینہ میں تو نے کہا تھا نا جو عزت والے ہیں زلیل لوگوں کو نکال دیں گے خدا کے قسم عزت والے اللہ کے رسول ہیں اور اہل ایمان ہیں میں تجھے داقل نہیں ہونے دے سکتا باقیدہ وہ چلانے لگا کہ دیکھو میرا بیٹا میرا راستہ روک رہا ہے مجھے تلوار سے روک رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیجا عبداللہ جو روکے ہوئے تھے اپنے باپ کو کہ عبداللہ سے قیدو اپنے باپ کو آنے یہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ سیرت کی کتابوں میں اور بہت ساری باتیں خود حدیث میں موجود ہیں میں صرف یہ بات تسکر رہا ہوں کہ میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو ضرور پڑھیں آپ کو بہت سارے گوشے بالکل ایسے جیسے انٹولڈ سٹوری ہوتی ہے کچھ کہا نہیں جاتا ہے بات سمجھ میں آتی جاتی ہے کہ کیا نکتے کہاں مل رہے ہیں کیا خاص رنمائی کہاں مل رہی ہے اسی سفر میں یہ جو سنچار کا ہوا اس میں ایک واقع ہوا وہ اس بڑے واقع کا سبب بن گیا جس کو میں نے جس سے تعلق سے شروع میں کہا کہ جو خندق کے لڑائی ہوئی احضاب کے لڑائی سنچار میں دو بہت علمناک واقع ہوئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بہت دلی ستمہ ہوا ہوا یہ کہ فضل اور قارہ یہ دو قبائل تھے وہ لوگ آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے ہاں جو مسلمان ہو گئے ہیں لوگ ان کی تربیت کے لئے کچھ لوگوں کو بھیج دیجئے قرآن مجید پڑھانے کے لئے بھیج دیجئے وہ دھوکے میں آئے دھوکہ کیا آکے انہوں نے کہ ہم گوئے مسلمان ہو گئے ہیں اب ہم اپنی تربیت چاہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس لوگوں کو بھیجا ہو گیا انہوں نے آگے لے جا کے سوق قطع اسی سال میں تھوڑے ہی دنوں بعد دوسرا واقعہ ہو گیا کہ ایک نجت کا ایک حکمرہ آیا اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی حضور نے اس کو اسلام کی دعوت دی لیکن وہ ایمان میل آئے لیکن اس نے کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے ساتھ اپنے کچھ مبلغین کو بھیج دیں تو وہ چل کر کے وہاں قرآن مجید سنائیں گے اور دعوت پیش کریں گے تو ہو سکتا ہے پورا علاقہ مسلمان ہو سکتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ اعتماد کر کے ستر لوگوں کو بھیجائے سکتے ہیں اور یہ وہ لوگ تھے بیشتر جو اس وقت تک جو قرآن اترا تھا سب کے حافظ تھے یہ لوگ آگے گئے ان لوگوں نے کیا کیا کہ دوسرے دو تین قبائل تھے ان لوگوں کو اکسا دیا کہ یہ ان لوگوں کو ہم لے کے آئے ہیں ہم تو جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر کے آئے ہیں تو ہم اگر ان کو ماریں گے تو ایسے دنیا کہہ گئے کہ بھلا کے لائے وہ مار دیا دوسرے لوگ دوڑ پڑے اور ان ستر لوگوں کو انہتر اس میں سے شہید ہو ایک بچے وہ بھی اتنے زخمی تھے کہ وہ بھی اسے پڑے رہے بعد میں ان کو موقع ملا تو کسی طرح سے وہ نکل کے آگئے اور آ کر کے مدینے میں اطلاع کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستما ہوا آپ نے قریب کہا جاتا ہے کہ ایک مہینے سے زائد آپ ان کے لئے ہاتھ اٹھا کر کے ان کے لئے بددعا کرتے ہیں تو یہ جو واقعات ہوئے اس میں جو ایک خاص بات ہوئی وہ یہ تھی کہ یہ جو واقعہ ہوا دوسرا والا جس میں ستر لوگوں کی بات تھی اس میں جو صاحب بچ گئے تھے وہ کہیں سے اپنا رکھ کر کے اور تھوڑا اپنے کو صحیح کر کے آ رہے تھے راستے میں دو لوگ لیٹے ہوئے تھے انہوں نے غلط ان کو غلط فہمی ہو گئی کہ یہ دونوں اسی قبیلے سے ہیں جنہوں نے ہمارے لوگوں کو مارا ہے قتل کیا ہے تو انہوں نے ان دونوں لوگوں کو قتل حالانکہ ان کو غلط فہمی ہوئی تھی وہ دونوں جن کو انہوں نے مارا وہ دونوں ایک ایسے قبیلے سے جن قبیلے سے اللہ کے نبی کا معاہدہ تھا باقا ہے بعد میں تحقیق ہوئی ہو بات آئی کہ ہمارے قبیلے کے سادنے کو مار دیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے افسوس کا اظہار کیا اور ان کو خون بہاد بھی دیا مطلب ان کے جان کا ہے جو بھی اندازہ کر کے انہوں نے زیادہ زیادہ بتائی آپ نے اس کو عدا کر دیا یہ جو عدا ہونا تھا اب یہ اچھی خاصی رقم تھی جو دینا تھا اس قبیلے کو اور اللہ کے نبی کا معاہدہ تھا مدینے کے تمام لوگوں سے مدینے کے مشرقوں سے مدینے کے یہود سے جس کو ابھی شروع میں میں نے آپ کو یاد دلایا تھا میساق مدینہ اس میں بہت سی باتیں جو تیہ ہوئی تھی اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہو گیا کسی کے ذریعے یہودیوں کے ذریعے مدینے کے مشرقوں کے ذریعے مسلمانوں کے ذریعے جس میں کہیں کوئی دیت و غیرہ یا خوبہ و غیرہ دینے کی نوبت آئے گی تو سب لوگ مل کر کے دیں مدینے کے مشرقین تو تیار ہو گئے لیکن بنو نظیر کا قبیلہ جو مدینے سے متصل تقریبا تھا آپ نے ان سے کہا کہ تم بھی اس میں عصہ لے لو بھئی ہمارا سب کا معاہدہ تھا انہوں کا نہیں ہم اس میں عصہ نہیں لیں منافقوں نے اکسا دیا ان کو کہ نہیں تم بالکل مت دینا ہم دیکھ لیں اللہ کے نبی ان سے بات کرنے پہنچے تو آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی ایسے جہاں آپ بیٹھے تھے ایک چکی کا پاٹ آپ کے اوپر گرانے چاہا وہاں سے اللہ کا اشارہ ہوا آپ ہٹ گئے اور پاٹ گر گیا وہاں تو سمجھ گیا یہ حضور پھر یہ ہوا کہ آپ تو یہ ایک تو وہ جو معاہدے میں شیئر کرنے تک تھا وہ نہیں کیا اور دوسرا حضور کو قتل کرنے کی کوشش کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اشارے پر بہت ایک سخت اسٹینڈ لیا وہ سخت اسٹینڈ لیا ہوا کہ بنو نظیر کو گھیر لیا جب گھیرا تو وہ لوگ گالیاں ہونے دینے لگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیکن بعد میں جب یہ ان کو لگا کہ اب جاننے چھوٹنے والی ہے حضور نے فرمایا تم ہی بتاؤ اس مسئلے کا جو تم نے غلطیاں کی ہیں اس کا فیصلہ کون کرے گا تو انہوں نے سعاد ابن عبادہ کا نام لیا سعاد ابن عبادہ سے ان کے قبیلے کے ماضی میں ان کے قبیلے سے بہت اچھے تعلقاتے تو انہوں نے سوچا کہ شاید ہمارے ساتھ رہائد کر دیں لیکن سعاد ابن عبادہ صحیح رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیہ تیافتہ تھے انہوں نے توراک کے روشنی میں باقضہ فیصلہ دیا کہ یہ جو بدہدی ہوئی ہے یہ غویہ مسلمانوں کے پیت میں خنجر گھوکنے کا مترادیف ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے جو ان کا ارادہ تھا وہ تو بہت ہی خطرناک قدم تھا تو ان کے تمام جنگجو لوگوں کو قتل کر دیا ہے اور بقیہ لوگ اپنے ساز و سامان کے ساتھ جا سکتے ہیں برحال بنو نظیر چلے گئے جو لوگ گئے انہوں نے جس حد تک بھی نقصان پہنچا سکتے تھے اپنی آبادی کو کہ مسلمان اس سے فائدہ نہ اٹھانے پائے درختوں کو جلا دینا مکانات کو توڑ پوڑ کر دینا بہرحال چلے گئے اور یہ جو اس سے بڑا ایک اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی اللہ تعالیٰ کا پلان تھا کیا ہونے والا تھا آگے انہوں نے جا کر کے بنو نظیر میں کچھ خیبر میں ٹک گئے کچھ آگے چلے گئے عرب کے علاقوں میں اور انہوں نے جا کر کے پورے عرب میں ایک دس لوگوں کا عفت بنایا وہ مکہ گیا مکہ جا کے ابو سفیان سے کہا دیکھو مدینہ کے مرکز اب بہت خطرناک ہو گیا ہے ہمیں دیکھو کس طرح زلیل ہو کے نکلنا پڑا آئندہ تم سب کو پورے عرب سے نکلنا پڑ سکتا ہے ابھی چونک جاؤ ابھی چیت جاؤ اور ابھی ان لوگوں کو کچھل دو ورنہ یہ بعد میں نہیں قابو میں آئیں گے ابو سفیان کو بھی ان کی بات سمجھ میں آئی پھر ابو سفیان اور بنو نظیر یہ سب مل کر کے ان لوگوں نے پورے عرب کی قبائل کا دورہ کیا اور ہر قبیلے کو اہد لیا کہ ہم حملہ کریں گے اور جب تک مدینہ کی طاقت کو بلکل کچھل نہیں دیں گے تب تک وہاں سے ہٹیں گے چونکہ پورے ایک لمبی پلاننگ ایک بڑا نیٹورک ڈیزائن کر کے ان لوگوں نے مدینہ پہ حملہ کرنے کا پورا ہو کیا دس ہزار سے زیادہ کا لشکت بعض لوگوں نے تو زیادہ تعداد لکھے لیکن کوئی لوگوں نے بارہ ہزار پندرہ ہزار ایک روایت میں دیکھ رہا تھا اس میں ایک کس ہزار تھا لیکن بہرحال زیادہ لوگوں نے ایک کومنڈ آئے کے طور پر جو ہے دس ہزار کا لشکر کیل کانٹے سے لائس ایک مہینے تک راشن پانی بھی لے کے آئے گا کہ ہم وہاں سے ہٹیں گے نہیں جاتا مدینہ کو تحس نحس نہیں کر دیں گے بہرحال مدینہ گھر گیا پوری درس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فدا امیوں آپ نے یہاں بھی بہت ہی ذہانت کے ساتھ اور پورے شعور کے ساتھ آپ نے پوری پلانی کی حضرت سلمان رضی اللہ عنہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جن کا نام ہے حضرت سلمان کا مقام ہے کہ صحابہ میں سب سے لمبی عمر پائی تھی ڈیڑھ سو سال کے ہو کے وہ دنیا سیرخ سکتے کئی عیسائی پادریوں وغیرہ سے اشارات لیتے ہوئے وہ مدینہ پہنچے تھے ایران کے رہنے والے تھے جب دیکھا گیا کہ اتنا بڑا لشکر آ گیا ہے تو آپ نے مشورہ کیا حضرت سلمان نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے علاقے میں جب کسی شہر کی حفاظت کرنی ہوتی ہے تو وہاں خندق کھوٹ دی جاتی ہے چوڑی اس میں پانی ڈال دیا جاتا ہے تو لوگ اس میں آ نہیں سکتے ہیں مدینہ میں پانی ڈالنا اتنا آسان نہیں تھا کیونکہ پانی اتنا فراوان ہی نہیں تھی لیکن اگر خندق کھوٹ دی جائے تو اس کو پار کر کے کوئی مجموعی الگار نہیں ہو سکتی تھی تو آپ نے خندق کھوٹوانے کا فیصلہ لیا آپ سوچیں قریب پانچ کلومیٹر سے زائد ہو خندق ساڑھے تین میل کا سیرت نگار ایک اندازہ سب لوگوں نے لکھا ایک خندق کھوٹنے میں جو ٹکڑے بنے اس میں ہر ٹولی میں ددس لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا نام ایک ٹولی میں لکھایا صحابہ نے کہا ہے رسول اللہ آپ کو اس میں شریک ہونے کی کیا ضرورت ہے ہم تو اس خدمت کے لئے کافی ہیں آپ کا جواب جو نقل ہے آپ نے فرما نہیں محمد ال لوگوں میں نہیں رہنا چاہتے جن کے رفقہ اور جن کے ساتھی کام کر رہے ہوں اور وہ محض دیکھ رہے ہیں ایک طالب علمانہ انداز میں میں سوچتا ہوں دیکھنا کیا کوئی چھوٹا کام تھا ایک محض کے نگرانی کیا کوئی چھوٹا کام تھا وہ تو خود ایک بڑا کام تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے وہ بات ہم جو عمت مسلمہ کے لوگ ہیں ہماری قیادتوں کو یہاں سے سبق لینا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلمن کے پیچھے سے نہیں آپ گیم کھیل رہے تھے بنفس نقیص آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اسلامی اجتماعیتوں میں جب سے یہ رنگ نہیں رہا ہمارا بہت بڑا نقصان ہوتی تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی گروپ میں حضرت سلمان بھی تھے اب حضرت سلمان کیونکہ بہت سہین آدمی تھے اور مطلب اپنے اعتبار سے کافی ان کو تجربہ تھا تو بہت سے لوگ ان کو چاہتے تھے کہ ہمارے گروپ میں آجیں حضور نے ان کو اپنے ساتھ رکھا ایک روایت ہے بقیدہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان میرے اہلِ بیت سے یہ عزاز ان کو دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی آئے انہوں نے کہا ہے یا رسول اللہ میرے حصے میں چٹان آگئی نیچے اور وہ خود نہیں رہی ہے ٹوپ نہیں رہی ہے یہاں میں ایک اشارہ کر دوں بہت سے لوگوں نے حدیث کے حوالے میں بعض نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کے بارے میں جو باتیں آئی ہیں اس میں ان کو اشکال ہے لیکن یہ سمجھ لیجئے صحیح حدیث سے اگر کوئی بات آ جاتی ہے تو ہمیں اپنی آقل کو ذرا پیچھے رکھنا چاہیے اس صحیح حدیث کو آگے رکھنا چاہیے صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے تیس مردوں کے برابر تاکت دی تھی تیس مردوں کے برابر وہ صحابی آئے جو حضور پہنچ گئے اپنا پہاڑا لے کر اور آپ نے اتنی قوت کے ساتھ اس چٹان پہ پہاڑا مارا کہ وہ جو نوکلہ حصہ ہوتا ہے پہاڑے کا وہ اس میں دھس گیا اور وہ چٹان پھٹ گیا اس میں سے چنگاری نکلی بعض لوگوں نے دو کہا اور بعض لوگوں نے کہا تین بار آپ نے کیا ایک بار آپ نے فرمایا مجھے یمن کے محلات دکھا دیئے تھا یعنی گویا اشارہ ہو رہا ہے کہ یمن فتح ہو جائے گا پھر آپ نے دوسری بار میں کہا مجھے کسرہ کے کنگورے دکھائے جا رہے ہیں اس لئے بار میں آپ نے کہا مجھے روم کا ایوان دکھا جا صاحب باز سے جتنے گاروں نے لکھا یعنی اتنی حالات سنگین ہیں کہ پورا گھرنے والا ہے پورا مدینہ حالات کافی کچھ ایسے تھے جن کو یہ اردو دبان میں جو کہا جاتا ہے نا گفتہ بے نا قابل بیان ہونے والے تھے ایسے میں اللہ کے نبی نے جب یہ بات کی تو صاحبہ ایک دوسرے کو مبارک بات دے مل گئے انہوں نے کہا دیکھو حضور فرما رہے ہیں تو انشاءاللہ ان قریب ایران بھی فتح ہوگا یمن بھی فتح ہوگا اور روم بھی فتح ہو جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رہلت کے بعد مشکل سے پندرہ سال نہیں گزرے تھے کہ سب مکمل ہو گئے اس موقع پر ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے انہوں نے انہوں نے کہا کہہ حضور اللہ تین وقت سے میں کھانا نہیں کھا سپا ظاہر ہے مدینے میں آنے والے رسط کو رکے ہوئے ایک مہینہ ہو گیا تھا ہمیشہ جو ٹرانسپورٹیشن ہوتا تھا جانوروں کے ذریعے وہ چلتا رہتا تھا ابھی ایک دم رک گیا تھا تو حضور نے پہلے تو نہیں ہو لیکن بعد میں چند ہی دنوں بعد آپ نے کہہ دیا کہ دو وقت میں تین وقت نہیں کھائیں گے لوگ دو ہی وقت میں کھائیں گے صبح اور شام پھر آپ نے اس میں بھی کر دیا کہ آپ ایک ہی وقت کا خاص اعتمام کیا جائیں انہوں نے صحابی آئے انہوں نے کہا حضور اللہ میں کھانا نہیں پسکا ہوں تو مجھے توانے ہی نہیں ہے میرے اندر قوت نہیں ہے میں پھاوڑا نہیں چلا پا پھر انہوں نے اپنا کرتہ ایسے اٹھایا دکھایا انہوں نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر رکھ کر اس کو کپڑے سے باندھ رکھا تھا یہ وہ زمانے کا طریقہ تھا یہ آدمی تھوڑا چاکو چوبند یا چست بنا رہ جائے اور وہ دھیلہ نہ ہو ایک نم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیدہ امیوں ابھی آپ نے امور آپ جیسی کوئی تقریر نہیں فرمائی آپ نے اپنا کرتہ اٹھایا ایسے اٹھا دیا صحابی نے دیکھا حضور کے پیٹ پر دو پتھر بدے ہوئے ہیں دو بل بلہ کے روتے ہوئے چلے اسی موقع پر ایک اور بات آئی یہاں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی فرمائی تھی میں تو تعلیم مانا انداز میں یہ سمجھتا ہوں اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا دیکھنا چاہتے تھے اپنی نگرانی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فکری اتقادی اقلاقی ساری صلاحیتوں کو نشو نمہ دیا اللہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک انسانوں کے رہنمہ بن کر آئے تھے تو اپنی تربیت میں ایک ایسا معاشرہ بنا کر کے گئے جو وہ معاشرہ بھی موڈل ہے وہ معاشرہ صحابہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنو غطفان وہ جو دس ہزار لوگ تھے ان میں سے دو لوگوں کو بلائیا کسی طرح اور کہا کہ بھائی وہ دونوں بڑے جنگجو تھے لیکن لالچی بھی بہت تھے یعنی ان کو دولت دے دی جائے تو تھوڑا وہاں سے ہٹ بھی سکتے تھے تو آپ نے پہلے ان سے بات کی کہ بھائی اگر ایسا ایسا ہو جائے کہ آپ کو مدینی کے پیداوار کا کچھ حصہ دے دیا جائے تو کیسا رہے گا وہ دونوں نے اپنی رضا مندی ظاہر کی پھر رو لوگ چلے گا پھر آپ نے تجویز صحابہ کے سامنے رکھی کہ اگر ایسا کیا جائے تو کیسا رہے گا میں چاہتا ہوں کہ ایسا معاہدہ کر لیا جائے کیونکہ یہ بہت بڑا لشکر ہے اس کا مقابلہ ہم اس طرح نہیں کر بائیں گے اسے ٹوٹنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہے تو سعید ابن عبادہ اور ایک اور صحابی دونوں قبیلوں سے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ ہماری آفیت کے پہلے سے سوچ رہے ہیں ہماری خیرقاہی میں یا آپ کو اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا ہے کہ آپ ایسا کیجئے حضور نے فرمایا نہیں اللہ کی طرف سے اشارہ نہیں ہے میں تمہاری آفیت کے پہلے سے سوچ رہا ہوں کیونکہ اتنی بڑے لشکر کا مقابلہ کیسے ہوگا انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ یہ خیال دل سے نکال دیجئے خدا کے قسم زمانے جاہلیت میں ہم نے ان کو ایک دھیلہ نہیں دیا ہے تو آج جب ہم یہ اللہ نے ایمان کے دولت سے سرفراز فرمایا ہے تو ہم ان کو خراج و ٹیکس دیں گے یا رسول اللہ تلواری ہمارے ان کے بیچ میں فیصل لگے آپ نسکرائے آپ نے فرمایا مجھے تم سے اسی جواب کی طور پہ یہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں یوں مست بھی شار پون آپ کو شار پڑھنا چاہئے آپ کو چوبند رہنا چاہئے آپ کو آوے اور بخبر رہنا چاہئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر اب ستائی ستائیس دن ہو چکے ایک حصے میں بنو قریضہ تھے مدینہ کے بالکل متصر ادھر آپ نے خواتین کو کر دیا تھا ایک ڈوڑی تھی اس میں خواتین کو کر دیا تھا تاکہ مدینہ میں رہ کر ہی جنگ ہو رہی تھی مدینہ کے کنارے کنارے خندق ہو دی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں عورتوں والے پہلو کو بعد میں لے رہا ہوں ادھر آپ کو محسوس ہوا کہ اس طرف یعنی دشمنوں کی طرف کچھ حال چل ہو رہی لہرے دیکھ رہا تھا سب کھلا ہوا تھا تو آپ کو اندیشہ ہوا کہ کہ یہ لوگ حملہ تو نہیں کرنے والے ہیں آپ نے صحابہ کو کہا کوئی ہے جو مجھے ادھر کی خبر لا کے دے کہ وہ کیسی حل چل ہے جو اسے میں دیکھ رہا ہوں ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ خبر میں لا کے دوں دیکھیں کہ اس وقت ادھر جانا بالکل جان پہ کھیل جانا تھا یہ معاف کیجئے گا ہمیں اپنے کمزوری کا پورا حساس ہے اور ہمیں حساس ہونا چاہیے کہ اسلام کے لئے جانفشانی کا جذبہ تھا جس نے اسلام کے قافلے کو ان گولندیوں تک پہنچایا تھا ہم صحابہ سے زیادہ تصویح نہیں کر سکتے صحابہ سے زیادہ ذکر کا احتمام نہیں کر سکتے لیکن وہ ذکر جو مال فکر ہوتا ہے وہ ذکر جو اپنے مشن کے سرولندی کا جذبہ لیے ہوئے ہوتا ہے وہ جب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نسرت ایسے سامنے سے نظر آ جاتا اب سوچئے کہ سامنے سے جا نہیں سکتے تھے تو ان کے بارے میں سیرد نیال لکھتے ہیں کہ وہ مدینے میں پیچھے سے باغ والے حصے میں چلے گئے پہاڑیوں والے حصے میں چلے گئے دس بارہ میل دور جا کر کے وہ ادھر سے بلکل جیسے لگ رہا تھا کہ مدینے کے باہر جو آبادیاں تھے اس میں سے کہیں سے آئیں اس چیز کو ابھی ہی رہنے دی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواتین کو وہاں محفوظ کیا تھا بنو قریضہ جو یہودی تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ قریض کے لوگوں نے اور وہی بنو نظیر جن کا میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ مدینے سے نکالے گئے تھے ان کے کچھ لوگوں نے جا کے یہودیوں سے بات کی کہ دیکھو پورا عرب آ گیا ہے اور ہمارے حشر تم دیکھ چکے ہو کیا ہوا ہے تو اس وقت ان لوگوں کا ساتھ دو اور بیچ میں مسلمانوں کے پوری طاقت پوکو چلو پہلے تو یہودیوں نے دیکھو ہمارے ساتھ تو کوئی بدہہدی نہیں ہوئی ہے اور ہم کیسے جو ہے ہمارے ساتھ پورا معاملہ صحیح چل رہا ہے لیکن جب مشرقین مکہ نے اور سب لوگوں نے کہا کہ دیکھو یہ آخری موقع لگ رہا ہے اگر آج مسلمانوں کا قصہ تمام نہیں کیا گیا تو بعد میں ممکن نہیں رہ جائے گا تو ابھی ساتھ دو یہودیوں کو انہوں نے پیچھے پیچھے سے ہتھیار بھی فرہم کر دیئے ان کے ہتھیار کا زخیرہ ہو گیا آپ کو کچھ پتا چل گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیچین تھے لیکن دیکھیں یہاں جو بات میں اس کرنے جا رہا ہوں میں تحریک شہیدین کو پڑھا رہا تھا کہ ابھی سو ڈیوڑ سو سال پہلے کی بات ہے وہ طریقہ جو رسول نے وہاں اختیار کیا تھا وہ طریقہ ہمارے ان مزرگوں نے یہاں بھی اختیار کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مسئلے کو سمجھنے کے لئے کچھ صحابہ کو بھیجا بنو قریضہ یہودیوں کے محلے کی طرف اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو اگر تمہیں وہاں یہ بات سچی لگے کہ یہ لوگ بدہدی کر رہے ہیں تو یہاں آکے کوئی بات نہ کہنا بس میرے سامنے کہہ دینا کہ عزل اور قارا میں ابھی تھوڑی دن پہلے اشارہ کر چکا ہوں کہ عزل اور قارا قبیلے کے لوگوں نے دس صحابہ اکرام کو لے جا کے شہید کر دیا تھا دھوکے سے حضرت نے فرمایا کہ تم یہاں آکے اور کچھ مت کہنا بس میرے سامنے کہنا کہ عزل اور قارا میں سمجھ جاؤں گا کہ بدہدی ہو رہے ہیں انہوں نے آکے حضرت سے کہہ دیا یہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہت تشویشوی اتفاق سے ایک صحابہ آئے انہوں کا نام ہے نئیم مل مسعود انہوں نے کہا ہے یارس اللہ میں ایمان لاجبا ہوں میں آپ کے ایمان لے آئے ہوں لیکن ابھی یہ بات لوگوں کو معلوم نہیں ہے میں بہت امپورٹن بات ہے اس کو سمجھنا چاہیے آج کے تناظر میں بطور خاص ملکی اور عالمی ہر سطح پر انہوں نے کہا ہے یارس اللہ ابھی کسی کو معلوم نہیں ہے میرے ایمان کی بات تو کیا میں کچھ کام آسکتا ہوں حدیث میں آتا ہے آپ نے ایسے ان کے سینے پیسے ہاتھ رکھا کہا تم ہی تو وہ آدمی ہو جس کی اس وقت مجھے ضرورت ہے پھر حضور نے ان کو سمجھا ہے کہ یہ جو ان لوگوں میں آپس میں تالمیل ہو گئی ہے اس کو کسی طرف توڑنا یہ بات میں ابھی حرض کر رہا ہوں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصوے ثابتہ میں وہ گئے پہلے یہودیوں کی طرف انہوں نے کہا اب یہ دیکھو اب یہودی تو سمجھ رہے ہیں کہ یہ مشرق ہے یا کافر ہی ہیں انہوں نے کہا دیکھو ایسا ہے کہ تم لوگوں کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ تھا اور تم لوگوں کا معاہدہ تو سر نارمل ہی چل دا تھا اب تم بدہہ دی کر رہے ہو تو بھائی دیکھو ایسا ہے میرا مشورہ یہ ہے کہ اس طرح سے کچھ کام کرو کہ تم نقصان میں نہ رہو تو قریش کے لوگوں سے جو باہر سے آئے ہیں ان سے کہو کہ اپنے دس پانچ اہم ایمپورٹن لوگوں کو تمہارے پاس بہت طور زمانت رکھیں اور تم یہ کہو کہ جب تک مدینہ کے مسلمانوں کو بلکل کچل نہیں لیا جائے گا تب تک یہ لوگ واپس نہیں جائیں گے ورنہ تمہارا تو معاملہ بہت خراب ہو جائے گا اگر یہ چلے گئے ان کو سمجھ میں آئی یہودیوں کوئی بات ابھی اور ابھی سوچوچ رہے ہوں گے تب تک نائم بن مسود ادھر چلے گئے قریش کی طرف وہاں گئے تو انہوں نے ابو سفیان سے ملاقات کی انہوں نے کہا بھئی دیکھو ایسا ہے مجھے یہودیوں پر اعتماد نہیں لگ رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ بھلے آپ نے ان کو ہتھیار دے دیا ہے اور وہ تیار ہو گئے ہیں لیکن مجھے تو اندیشہ ہے کہ وہ ایسا کریں گے کہ تم سے تمہارے چند نہم لوگوں کو بطور ارغمال یا زمانت کے مانگیں گے ذرا سبل کے قدم اٹھانا تھوڑی دیر بعد وہ چلے آئے اور وہ تھوڑی دیر بعد یہودیوں کا بنو پریضہ کا افت پہنچ گیا ان کا صاحب دیکھیں ہمارا سب تو ٹھیک ٹھیک چل رہا تھا اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے طاقت کو کچھلنا ہے چلو ہم آپ کی بات مان بھی لیتے ہیں لیکن ہم کیسے یقین کریں کہ آپ ان کو طاقت کو یہ مدینہ کی اسلامی قوت کو جب تو کچھل نہیں دیں گے تب تک نہیں جائیں گے یہاں سے تو آپ ہمارے طرف اپنے کچھ لوگوں کو بطور زمانت رکھ لیتے ہیں ابو صفیحان نے اپنے لوگوں کو بلایا تعاول نائم بن مسعود بلکل صحیح کہہ رہا تھا یہ یہودیوں پہ اعتماد نہیں کہہ جا سکتا ہے یہ میں آپ سے اس کر رہا ہوں رسول اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوے میں یہ بات بھی ہے یعنی دشمن کی جو قوت ہے وہ اخلاقی حدود کے اندر رہ کر اگر وہ مجتمع ہے تو اس کو منتشر بھی کرنے کی ترقیب اختیار کی جا سکتی اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات جو میں نے ابھی دسکنیکٹ کی تھی کسی وجہ سے وہ ایک ہی جب آپ نے ادھر دیکھا حل چل تو جب صاحب آپ نے کہا کہ ادھر کی خبر مجھے کون لا کے دے گا میں پھر یہاں اپنے نوجوانوں سے بات کرنا چاہتا ہوں خدا کے لئے خدا کے لئے آپ کنفیوزن سے پچھنا چاہتے ہیں آپ دھوکوں سے پچھنا چاہتے ہیں رسول کے زندگی ضرور پڑھئے میں ایک اصولی بات کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید جو ہے اس کا عملی ریپرزنٹیشن صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے قرآن کو چلتا پھرتا دیکھنا چاہتے ہیں آپ تو آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں جب آپ نے بات کہی تو وہ صحابی جو تھے ان کا نام کچھ میں مس کر رہا ہوں وہ بہت لمبا چکر کٹ کے گئے پہلے پہاڑیوں کی طرف گئے باغات کی طرف گئے باہر نکل گئے بالکل اور پھر ادھر سے گھوم کے آئے اب ادھر مشورے کے لیے ابو سفیان کچھ لوگوں کے ساتھ کچھ لوگ اور دوسری گروپ میں کئی کلومیٹر میں دس ہزار کا لشکر پھیلا گوا تھا تو سب جا 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 کے الگ الگ قبیلوں کے لوگوں سے مل رہے تھے اور بات یہ تک کر رہے تھے وہ کہ ہر قبیلے سے دو دو چار چار اہم لوگوں کو بھیجو باہر لوگوں نے لکھا دو دھائی سو لوگوں کی میٹنگ کرنا چاہ رہے تھے وہ اور بات یہ تھی کہ اب یہودیوں سے بھی مایوسی ہو گئی تھی اور راشن پانی بھی ختم ہو رہا تھا اٹھائیسما دن تھا قلبن اب ایک تھا کہ اب زیادہ دیر تک ٹکا نہیں جا سکتا ہے تو خاموشی کے ساتھ ہم لوگ نکل چلے وہ صحابی وہ اس میٹنگ کے دوران جب چلت پھر چل لے تھی تو وہ پہنچ چکے تھے وہاں جب وہ دو دھائی سو لوگ اکٹھا ہوئے وہاں وہاں ابو سفیان نے ایک اعلان گیا انہوں نے کہا کہ جو ہے دیکھو بھئی ہم بہت اہم لیسی زن لینے جا رہے ہیں تو ایسا کرو کہ بہت ذمہ دار لوگ ہوں وہی رہنا چاہیے اب سب لوگ بیٹھ جائیں انہوں نے کہا کہ دو کوئی ہر آدمی یہ دیکھ لے کہ اس کے بغل میں کون ہے انہی مطلب وہی لوگ ہونے چاہیے جو ان کو ہم نے بلائیا وہ جو صحابی گئے تھے وہ کہتے ہیں اس سے پہلے کہ میرے بغل والا مجھ سے پوچھتا کہ تم کون ہو کہاں سے آئے ہو میں نے اپنے بغل والے کا ہاتھ سے جپٹ کے پکڑا میں نے کہا تم کس قبیلے سے آئے ہو اس نے کہا میں فلان قبیلے سے آئے ہو تو پھر میں اتمنان سے بیٹھا رہا پوری میٹنگ میں میں تیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آکے آپ نے بات بتائی پوری حضور نے ان کو سینے سے لگا لیا اور کہا کہ آسمال میں تمہارا ذکر ہو رہا ہے یہ وہ چیز تھی جو اب پوری اس خاص پس منظر کو اس آئیت کے رکھی ہے جیسے میں نے ارز کیا کہ حضور کے حصول میں بہت عموم ہے اخلاق کردار لباس چلنا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا ایچے نوری سیگمنٹ آف لائی وہ سب کبر ہے اس وحسنہ میں لیکن یہ خاص پس منظر ہے ہم بڑی زیادتی کرتے ہیں جب یہ جو خاص پس منظر ہے اس کو ہٹا دیتے ہیں اور پھر پوری وفتگوہ ہم اسی پر کر جاتے ہیں کہ بھی حضور نمونہ ہے اور خوشبو ہے اور یہ ہے یہ سب چیزیں اچھی ہیں لیکن وہ خاص پس منظر ہٹا دیں گے آپ تو نہیں سمجھ میں آئے گی بات اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا تھا لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا بِلَا شُبْحَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے تم دیکھو تو یہ جو وقت گزرا رات وہی جو میٹنگ والی رات تھی وہ رات جیسے آئی اللہ تعالی نے بہت تیز آنڈھی تو توفان آ گیا اور اتنا اس کے سب خیمیں اڑ گئے اور سب چیخنے لگے اور بھاگے سب روایت میں آتا ہے کہ وہ جو پہاڑیاں تھی اس میں جگہ جگہ جو وادیاں تھی اس میں ان کے برتا ورتا سب ڈھولکتے چلے گئے بڑی افرات افریق عالم میں وہ بھاگ گئے قربان جائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی سے اسلام کا ایک دوسرا سفر شروع ہوتا ہے یہاں تک مسلمان ابھی بالکل دفاع میں تھے بالکل دفاع کر رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں آتا ہے کہ آپ اس جگہ پہ گئے وہ تو ختم ہو گیا تھا خندق پار کر کے ادھر گئے آپ اور جہاں ابو سفیان نے بیٹھ کے میٹنگ کے قیادت کے تھی آپ نے وہی کھڑے ہوئے آپ اور آپ نے فرمایا خدا کے قسم ابھی کبھی تم پہ چڑھ کے نہیں آسا کہیں گے اب تم انشاءاللہ چڑھ کے جائے کرو یہ سن پانچ کی بات ہے سن چھے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو خواب دکھایا اور خواب میں عمرہ کی طرف اشارہ کیا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں اور مسلمان سن چھے میں گئے مکہ عمرہ کے لئے عمرہ تو نہیں ہو سکا لیکن ہدیویہ کے سلح ہوئی ہدیویہ کا معاہدہ ہوا میں یہاں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ آیت ہے اس آیت میں یہ پورے پسم اندر کو آپ ذہن میں رکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا مسلمانوں تمہارے لئے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے مکمل نمونہ ہے بات آگئی تو میں صرف اشارہ کر دوں ہمارے دور میں ایک بڑا فتنہ پیدا ہوا اور بہت لمبا نہیں ہے اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اُسْوَةِ حَسَنَا بنایا تھا اچھا نمونہ بنایا تھا اُسْوَةِ کاملہ نہیں بنایا تھا بات سمجھ رہے ہیں یعنی مکمل اُسْوَةٌ نہیں بنایا تھا اور آگے انہوں نے بہت عجیب بات کہہ دی کہا کہ آج کے زمانے میں جو حالات ہیں اس میں محمدی مادل نہیں چلے گا اس میں مسیحی مادل چلے گا نوزبِ اللہ یہ میں اس لئے اذ کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے علماء کا شروع سے آخر تک آج تک متفقہ فصلہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اچھا نمونہ بھی ہیں اور کوئی نمونہ اچھا ہوتا ہے جب تو وہ مکمل بھی اور اُسْوَةِ حَسَنَا جس کے بارے میں ابھی میں نے شروع میں عرض بھی کیا اس کو تھوڑا سا توضیح کرتے ہوئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اُسْوَةِ کاملہ بھی ہیں سونا جاگنا اٹنا بیٹھنا استنجہ خانے میں کیسے بیٹھیں سواری پہ کیسے بیٹھیں اقتدار اور انصاف کی کرسی پہ کیسے بیٹھیں بیوی کے ساتھ کیسے رہیں پڑوس کے ساتھ کیسے رہیں مسافروں کے ساتھ کیسے رہیں قیدیوں کے ساتھ کیا برتا ہو سلح کیسے ہو جنگ کیسے ہو یہ ساری زندگی کے جو ایکسپیکٹ ہیں سب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہترین مکمل اور آلہ نمونہ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہاری زندگی میں بہترین نمونہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ایک بات کہیں کس کے لئے نمونہ ہیں لمن کان یرج اللہ جو لوگ اللہ پر امید وار جو لوگ اللہ پر امید رکھتے ہیں اشارہ ہو رہا ہے دیکھو ابھی کتنے سخت حالات گزرے لیکن رسول اللہ کو جنہی لوگوں نے نمونہ مانا وہ کون لوگ تھے جو تمام تیاریوں کے بوجود تمام ظاہری رسورسز کو پرپیر کرنے کے بوجود ان کا بنیادی بھروسہ اللہ پر تھا بنیادی امید اللہ پر رکھ رہے تھے ورنہ اگر ظاہری ایکوشن ہوتے فیزیکل ایکوشن پر یقین کرنا ہوتا تو لوگ ہاتھ چھوڑ بیٹھتے فرمایا لیمن کان یرج اللہ رسول اللہ کے عسوہ یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے یہاں تمہارا اس طرح پھولوں سے نہیں ہونے لگے گا یہ تو کانٹوں کی راہ ہے بلکل یازمائشوں کی راہ ہے اس پہ وہی لوگ عمل کر سکتے ہیں جن کو اللہ پر امید ہے کہ اگر ساری دنیا بھی کیا غم ہے جو ساری خدائی بھی مخالف کافی ہے اگر میرا خدا میرے لئے ہے اللہ سے امید رکھتے ہیں پھر آگے فرمایا لمن کان یرج اللہ و لیوم الاخر آخرت کے امید آنے ہیں یہ بہت نازمہ ہے اور میں آپ ساز کر رہا ہوں اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے دیکھیں این ممکن ہے کہ آپ پوری اپنی طاقت و توانائی اور پوری اخلاص کے ساتھ زندگی کے آخری سانس تک آپ کشمکش کرتے رہیں اور آپ کو دنیا میں کامیابی نہیں این ممکن ہے تو دوسرا پہلو ہے یہ آپ کو حوصلہ دیتا ہے کہ آخرت کے امید آنے ہیں اگر آدمی کو یہ ہو کہ دنیا میں بلو چلو بھائی کوئی بات نہیں ہے اللہ نے اپنی کسی مشریعت کے تحت دنیا میں ہمیں غلبہ اور محسرت نہیں ملی اور ہمیں غلبہ نہیں ملا اللہ تعالی کے ہاں میرے ان قربانیوں کی قدر ہونے والی اللہ میرا استقبال کرنے والا ہے اللہ تعالی کے ہاں مجھے مزدہ سنایا جائے گا جو اللہ پر امید رکھتے ہیں اور جو اور آخرت پر امید رکھتے ہیں اور جوسی بات جو کہی وہ ذکر اللہ کسیرہ اللہ کو کسرس سے یاد کر دے گا میں نے ایک لفظ ابھی بیچ میں کہا تھا ذکر ایسے بھی بڑی اہم چیز ہے اللہ کی یاد کرنا بہت اچھی بات ہے لیکن اتفاق علماء کے نیچے سے اوپر تک کہ جو ذکر مال فکر ہے جو شعور اور ادراک کے ساتھ جو اللہ کا ذکر ہوتا ہے بنیادی رنگ اور حقیقی رنگ مقلابی رنگ وہی ذکر دیتا ہے میرے ایک مشروع بزرگ تھے ہمارے محترم بھائی سے زفر عبدی صاحب یہاں موجود ہیں ایک تھے مولانا شبیر عمد صدیقی صاحب ہم لوگوں کے علاقے میں تو وہ ایک بات کہا کرتے تھے اور دیکھئے جو لوگ راہے حقیق کشم کشم میں چل رہی ہیں جب وہ ذکر کرتے ہیں اور ایک آدمی تمام تر دنیا کے عیش و آرارام اور لگزری نیس کو انجوائے کرتے ہوئے وہ بھی ذکر کرتا ہے دونوں ذکر میں بہت فرق ہے وہ کہا کرتے ہیں اب تک تقلیم ان کا الفاظ یاد ہیں وہ کہتے تھے کہ ایک شخص ہے جس کو بہت بڑا کینپس ملا ہوا ہے بہت بڑا محل ملا ہوا ہے اس میں تمام آشائشوں کے سامان میں اثر ہیں اور اس میں وہ بیٹھا ہے کچھ غور و فکر کر رہا ہے دعا کرتا ہے اے ہمارے پروردگار ہم پہ صبر کو ڈیل دے ہمارے قدموں کو جمع دے کافروں پہ ہمیں غلبہ اور نصرت اتا فرما مولانا کہتے تھے ایک دعا یہ ہے اور ایک او دعا ہے جو ایک شخص حق و باطل کی کشمکش چل رہی ہے ہر طرف ایک ہو کا عالم ہو رہا ہے اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں گرد اٹی ہوئی ہے کشمکش ایسا لگ رہا ہے تھوڑی دیر میں کام بھی تمام ہو سکتا ہے اور اس وقت دعا کرتا ہے ربنا تو دونوں دعاوں میں بہت فرمتا ہے تو یہاں تو بات کہی جاری ہے وزکر اللہ کسیرہ پیچھے کا پورا پس منظر آپ دیکھ لیں کیسے کیسے گھرے ہوئے تھے لوگ اور اس کشمکش میں اتنی خطرناک ماحول میں کون لوگ رسول اللہ کے اسوے اور نقش قدم پہ چل سکتے ہیں جو اللہ پہ امید رکھتے ہیں اور جو آخرت کے امیدوار ہیں اور وہ جو اس طرح سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں وزکر اللہ کسیرہ میں نے تانی یاد نہیں ہے لیکن بہرحال اللہ کے ذکر کو فکر کے ساتھ ادراک کے ساتھ جو لوگ کرتے ہیں ان کی زندگیوں کے لئے ایک دو ذکر بھی کافی ہو جاتے ہیں بدلنے کے لئے میں صرف آخر میں بات اس کا میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے ذکر کے مثال آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث ہیں سب سے پہلی حدیث کے مبسوط کتاب مرتب کی انہوں نے عنوان کے اعتبار سے اس کو موتہ امام مالک کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً جس امام مالک نے اسی ممبر سے خطبہ دیا پچاس سال تک جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مسلح سے گویا نماز پڑھائی اسی جگہ سے جہاں سے اللہ کے نبی نے نماز پڑھ یہ ان کا مقام ہے لیکن ان کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی کبھی نماز پڑھاتے ہوئے بے ہوش ہو جاتے کئی بار ایسا واقع ہو تو لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کو کوئی دکھت ہو رہی ہے آپ کو کوئی بیماری لگی ہے یا آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا ہے ذہن میں ریپیٹ ہو جاتا ہے تو آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں ہواس کو بیٹھتے ہیں ان کا نہیں ایسا کچھ میں جو بات کتائی میں افساز کر رہا ہوں خوشو کی طرف ذکر کی طرف وہ استہزار جو ذکر کے مفہوم کو سامنے رکھ کر ہوتا ہے امام مالک کہتے ہیں کہ جب میں کہتا ہوں یا کنا بھدو اے اللہ میں تیری بندگی کرتا ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ ابھی آسمان سے آواز آئے گی کہ تُو جھوٹ بڑھتے ہیں تو میری بندگی نہیں کر رہا ہے تو اپنے نفس کی بندگی کر رہا ہے اور جب میں کہنا چاہتا ہوں آگے کہ میں تجھی سے مدد چاہتا ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ ابھی آواز آئے گی کہ مالک بندگی تو جھوٹا ہے تو میرے علاوہ سب سے مدد چاہتا ہے میں صرف عبادت کر رہا ہوں یہ رسول اقضی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مقدسہ کا ایک باپ تھا جو میں نے اس وقت آپ کے سامنے رکھا میں آخر میں پھر گزارش کروں گا کہ رسول اقضی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت مبارکہ کو پڑھیں مجھے یاد ہے کہ میرے ایک استاذ تھے ان کا نام تھا اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں یہ کتاب آپ تلاش کیجئے اور اس کو پڑھئے قریب بارہ چودہ بار میں اس کو پڑھ چکا ہوں جب بھی اٹھا لو تو طبیعت رکھنے کو نہیں کہتی کتاب کے مصنف نے لکھا ہے میری زندگی کے ایسا توشہ ہے زخیر آخرت ہے کہ اس کو لکھتے ہوئے نجانے کتنی بار بے اختیار میں رویا ہوں اور یہی آسو میرے زندگی کا قیمتی ترین سرمایا میں نے ان کو کتاب دی پڑھنے کو قریب پانچھے مہنے بعد واپس کی انہوں نے کہلنے کے جمیل اس کو میں پانچ سات صفحے بھی نہیں پڑھ پاتا ہوں لگاتا اور میری آنکھیں بھر آتا اس عظیم پیغمبر کی جن کو اللہ نے عصوہ بنایا قیامت کی ثبوتک کے لئے جو انسانیت کے زندگی کے ہر گوشے کے لئے انتہائی خوبصورت انتہائی جامع انتہائی موسیر لمونہ ہے ہم مسلمان جب ان کے عصوے سے جب دور ہوتے ہیں تو ہر ننگے بچے کے عصوے کو قبول کرتے ہیں ایک ننگی تہذیب ایک تیومالائی تہذیب جدیدیت کے نام پہ ننگے بچے لوگ ہم ان کے پیچھے دوڑنے لگتے ہیں میں طبیٰ کبھی سوچتا ہوں کہ اگر آخرت میں حضور نے ہمیں بھلا لیا وہ کہا کہ میرے بیٹے امت کی بیٹے میرے میں نے تو تم لوگوں کے لئے اپنی زندگی کا آخری خطرہ تک میں چھوڑ دیا تھا تو اس کے باہدیت بھی تمہیں میرا طریقہ نہیں اچھا ہے تم اس کے اور اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں میں آپ سے عصر کر رہا ہوں ہمیں بہت شرنندگی ہو سکتی ہے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگیال مجھگو نگار کو بھی اور آپ تمام بھائیوں ساتھیوں کو بھی اور پوری امت جو پوری دنیا میں پہنے دو عرب سے زیادہ ہے کم سے کم اللہ تعالیٰ ہمیں حضور سے جو ہماری نسبت ہے اس نسبت کے ہمیں لاج رکھنے کے توفیق اطاف کرتا اور جب ہم اس دنیا سے جائیں آخرت میں نفسی نفسی کی قیفیت ہو کہ میں کوئی جذباتی بات نہیں کر رہا ہوں ایک مسلمان کی زندگی میں یہ خواہش بہت عالی درجہ پہ ہونی چاہیے کہ اللہ جب ہم آخرت میں آئیں تو اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ایک اچھی سی ملاقات کراتی تھی میں کوئی سوچتا ہوں کہ آج اگر دنیا میں بے آرامی ہو رہی ہے نا آج آپ کشمکشے حق و باطل میں آپ کھپا رہے ہیں آپ کو مبارک کوئے کھپا نہ مجھے لگتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی مذاکر نہیں ہے اگر ہمیں سوچیں کہ آخرت میں ہم جا رہے ہیں ہوں اور حضور فرما دیں بھائی پہرے امت کے بیٹے کو ادھر لے آؤ کل جب ساری دنیا کے شیعاتین میرے امت میں پل پڑے تھے میرے امت کے بیٹے نے میری لاج رکھتی میری نسبت کو برقرار رکھا تھا اس کے لاج رکھے تھے لاؤ آج اس کو میں اپنے ہاتھوں جامو کو اثر پلاؤں گا آج اس کو میں اپنی محبت و تقرب سے نواز ہوں گا میں سمجھتا ہوں یہ وہ چیزیں ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حصوے سے اور آپ کے تعلق سے اور آپ کے نسبت سے ہمیں بہت کچھ ہمارے حوصلوں کو محمیز کرتے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں پر وردگار ہمیں ان نسبتوں کے لاج رکھنے کے توفیق عطا فرمائے اور آخرت میں ہمیں بہت خوبصورت انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قربت اور آپ کی شفاحت اور آپ کی محبت نصیب فرمائے اللہم سلی علیہ محمد وعالی محمد کما سلیت علیہ ابراہیم وعالی آلہ ابراہیم انکا حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنا قوننا من الخاسرین ربنا لا تزقلوبنا بعد ازہدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انتا الوحاب پر وردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ جو حق و باطل کے درمیان کشمکش جاری ہے اے اللہ جو کفر کی آندھیاں چل رہی ہیں اے اللہ اس میں ہمیں مضبوطی سے کھڑا رہنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ساری دنیا کے جو خساد خساد پرپا کرنے والے جنہوں نے امت کو گھیر رکھا ہے اے اللہ اس امت کو ایمانی حوصلہ عطا فرما ایمانی وقار عطا فرما زندگی کے آخری سانس تک ہمیں اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم سے چمٹے رہنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہماری بیٹیوں کی ہماری ماں بہنوں کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما اے اللہ ہم سب کو زندگی کے آخری سانس تک اپنی تمام تر صلاحیتوں کو اپنے دین کے اقامت کے لئے صرف کرنے اور کھپانے کی توفیق عطا فرما صلی اللہ تعالی محمد والی و صحبہ اجمعین برحمت کا